رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان رمزان مہربان وَسَلْسَيْحُمُ بُبُقْرَةً وَأَسِيْنَا وَنُولَ النَّمِيُّ سَصْلِي عَلَى الْكُمْ وَاللَّهِ يَلْكَ كَتَ مُولِيُّ يُرِجَ جَمْ مِنَهُمُّ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْكُمْ وَاللَّهِ يُصَلِّي عَلَى الْكُمْ وَاللَّهِ يَلْكَ كُمْ وَاللَّهِ يَلْكَ كَتَ مُولِيُّ يَلْكَ كُمْ وَاللَّهِ يَلْكَ كُمْ وَاللَّهِ يَلْكَ كُمْ وَاللَّهِ يَلْكَ كَتَ مُولِيُّ يُصْلِ جَمْ مِنَهُمُّ يَلْكَ كُمْ وَاللَّهِ يَلْكَ كُمْ وَاللَّهِ يَلْكَ كُمْ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَكَالَ كَبِينِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ تَحْيَةُ يَلْكُّ یوم یا یا طرم ممسسا واعج لمن اجران کهیما یا یا جانم کهیما موسیقی 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 اے ایمان والو تم اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو وہی ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اس کے فشتے بھی تمہارے لئے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے اور وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے وہ جس دن اپنے رب سے ملیں گے اس دن ان کا استقبال سلام سے ہوگا ان کے لئے اللہ نے باعثت صلح تیار کر رکھا ہے یقینا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حقی گواہی دینے والا بنایا حقی گواہی دینے والا خوشخبری سنانے والا خبردار کرنے والا اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور ایک چراغ اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو بشارت دیجئے کہ میں ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے صدق اللہ علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رمضان مہربان ٹرانسویشن میں ایک مذہبہ پھر آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں کیسے ہیں آپ لوگ اور امید کرتی ہوں آپ بالکل خیر و آفیت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جی اپنی اگر خیریت کا بتاؤں تو میرا کچھ گلہ جو ہے بیٹھ گیا ہے تو آج میں آتے ہی میں نے کہا کہ کچھ آہستہ بولوں گی تو آپ لوگوں نے کان لگا کے میری بات کو سننا ہے تو اللہ کے فضل سے جو ہے آج اٹھاروان روزہ ہے اور دوسرا جو عشرہ ہے بلکل ختم ہونے والا ہے اس کا اختتام ہونے والا ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بزار بھی کھل گئے ہیں لاکڈاؤن میں جو ہے کچھ نرمی بڑھتی گئی ہے کچھ ٹائم دیا گیا ہے اور آج مجھے بزار جانے کا اتفاق بھی ہوا تو جو میرے چیز دیکھی کہ لوگ اپنی قید نہیں کرتے اور جو دکاندار ہیں کچھ دکاندار ہیں وہ ایسو پیس کا خیال بھی رکھ رہے ہیں سینٹائزر بھی ہے ان کے پاس اور جب بھی دکان میں آپ جاتے ہیں تو بلکل سینٹائز کیا جاتے ہیں آپ کے ہاتھ لیکن جو ہے جو چھوٹے دکاندار ہیں یا وہ لوگ جو جاتے ہیں تو کم از کم انہیں ماسک ضرور لگا لینا چاہیے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے آپ کے سامنے ہے کرونا وبا آئی اور اس کی وجہ سے دنیا ہماری میں کہتے ہیں دنیا تھم سی رہ گئی ہے اور لوگوں کی کاروبار جو ہے ٹھپ ہو کر رہ گئے اور جو غریب طبقہ ہے یا درمیانہ طبقہ ہے لوگ کافی پریشانی میں انہوں نے یہ دور میں کہتے ہوں گزارا ہے اور بہت سارے ملازمین ہیں جن کی جو ہے تنخائیں کم کر دی گئی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدنی کی ذرا کم ہو گئے ذرا کم ہو گئے بہت سارے لوگ ہیں جو نوکری سے اپنے ہاتھ دھو گئے بہت سارے لوگوں کو تنخائیں نہیں دی جا رہی تو اس سوچویشن میں اگر ہم بات کرتے ہیں اور ماہر اقتصادیات جو ہیں وہ ان کا بھی کہنا ہے کہ معاشیت کو سنبھلنے میں کچھ ماہ مزید لگیں گے اور ایسے میں کفایت شواری کرنا بہت ضروری ہے آپ ضرور بزار جائیں بہت سے بات جا رہے ہیں دو مہینے سے بند تھے بزار لیکن وہ اچھی زندے جو کہ آپ کی ضرورت کی ہیں اور بلکل عید الفطر کو اچھا بنانا ہے لازم بات ہے ہر کوئی اشارہ ہے کہ میں جو ہے نیا جوڑا ہو نئی جوتی ہو تو اس بات کا بھی خیال رکھئے کہ بہت سارے غریب لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کی مدد کے جو ہے وہ کتیرا طلبگار ہیں ان کو بھی مدد جو ہے چاہیے آپ کی تو خرچ ضرور کیجئے لیکن جو ہے کفایت شواری سے کیجئے پتہ نہیں آگے حالات کیا ہوں تو اس بات کو مدد نظر رکھنا بہت ضروری ہے جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں جیسے کہ پتہ ہے آپ کو ہمارے ساتھ کاری حافظ متاہر ہوتے ہیں حضرت معمول اور بڑے ہی تیارے انداز میں قرآن پاک کی تلاوت کی سادت حاصل کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور آج ہمارے ساتھ چننے منہ بچے بھی ہیں جی بلکل چننے منہ بچے بھی ہیں اور ساتھ مجود ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے ساتھ شائرہ ہیں نادفہ ہیں سمیرہ یوسیف ہیں ان کو بھی خوش شاملیت کہتے ہیں کیسی ہیں سمیرہ؟ ٹھیک تھاک ہیں تو آپ نے بزار کا شکر لگایا یا آج میں ہی گھوم کے آئے کیونکہ دوسرا دن ہے مجھے بھی اتفاق ہوا کن اور اتنا رشت واقعی آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں اور لوگ بلکل بھی ایون یہ کہ بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بچوں کو تو بلکل نہ لے کے جائیں یہ ہے کہ ظاہر ہے جانا تو پڑتا ہے جانا پڑتا ہے کیونکہ دو مہینے ہو گئے بند تھی بہت سارے چیزیں تھیں ضروریات کی چیزیں تھیں کسی کی جوتی نہیں کسی کی جوتی ٹوٹ گئی اصل میں یہ چیزیں مجھے بھی سامنا کرنا پڑا میرے بچے بھی جو ہے انتظار میں تھے امہ گرمی کی چپل نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ مہین مسئلہ لی جاتی ہیں ہاں مہین مسئلہ چپل کا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں لے آپ ضرور جائیں لیکن احتیاط بھی ضرور کرنی چاہیے سمیرہ ماشاءاللہ شائرہ بھی ہیں نادخواہ ہیں یہ دو دو شوق کیسے لے کے چل رہی ہیں اور کہاں سے میں سٹارٹ کروں پہ میں یہی پوچھ رہی تھی ابھی پروگرام سٹارٹ نہیں ہوا تھا سمیرہ سے سمیرہ یہ شوق جو ہے شیر و شائری کا یا عدد سے دلچسپی ہے یہ شادی سے پہلے کا شوق ہے بعد میں تو ایسے شوق نہیں ہوتے سمیرہ بعد میں تو آئی تنگ روک جاتے ہیں ہم جاتے ہیں اور ایکٹیویٹیز میں بیزی ہو جاتے ہیں بچے فیملی سسرال اور ٹائم لیتا ہی نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ملتا اپنی ذات کے لیے اپنے شوق کے لیے امی ابو کے گھر بس وہ والا ٹائم پھر زندگی میں پھر تب ہی نہیں ملتا بلکل بلکل وہ والا ٹائم میں کچھ نہیں کرتی تھی میں نے سکول جانا سکول سے گھر اپنے روم میں کالیج جانا کالیج سے گھر اپنے روم میں تو یہ لکھنے کا شوق کیسے ہو گیا یہ شیر و شائری میں کیسے انٹرسٹ آئی بہت میں بچوں کی سکوریز لکھا کرتی تھی سکول لیول میں خبر اخبار میں ریگولر لکھنے والوں میں میں تھی اور بڑی فیمس رائٹر تھی بچوں کی بہت فیمس تھی تقریبا ہمارے گھر میں اتنے لیٹرز آتے تھے بچوں کے جو میری سٹوری کے رییکشن میں تو ریگولر لکھنے والی تھی بچوں کی سٹوریز اس کے بعد بھی میں کالمز لکھنے لگ گئی جب میں نے لوگ کی سٹیڈی سٹارٹ کی تو جیسے میں لوگ کالیج میں میں ابھی یہ پوچھ رہی تھی دو سال مجھ سے سینے رہی بات ہو رہی تھی تو جیسے لوگ کالیج میں میں انٹر ہوتی تھی تو بورڈ پہ میرے ہی لیٹر لگے ہوتے تھے سر کہتے تھے سب سے زیادہ کالیج میں سمیرہ کے لیٹر آتے ہیں ان کے جو فینز ہیں تو کالنز لکھتے لکھتے ایک دن اچانا کی غزل لکھ دی تو بس وہ جا کے سب سے پہلے اببو جی کو سنائی بس پھر سلسلہ کہ گھر میں کوئی ایسا تھا سلسلہ عدد سے جب ہم کہتے ہیں وابستگی ہوتی ہے تو گھر میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہیں اببہ کہیں دادا کہیں چاچا کچھ ان کی لیبریری ہوتی ہے کچھ کتابیں ہوتی ہیں کچھ کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے تو ایسا کچھ تھا یا اچانا کی سمیرہ کو جو ہے میں نے تو انسپیریشن کس سے ہوئی ٹیچر سے ہوئی کیسے ہوئی آپ کو لکھنے کی جو عادت ہے میں نے تو کبھی اپنے خاندان میں نہیں دیکھا دور دور کا کوئی لکھاری عدب سے تعلق مجھے ہی تھا میں نے اخباروں سے پویٹری کی کٹنگ سنبھال کے رکھنی پیجز سنبھال کے رکھنے ان کی فائلز بنانی ان کو پڑھتے رہنا اور آپ یہ دیکھیں کہ کالج لیول میں جب لڑکیاں بڑا مارڈرن سا میوزک سندی ہیں میں رات کو غزلیں سنا کرتی تھی اچھا بہت اور پڑھنا بہت زیادہ مجھے یہی کہا جاتا تھا مجھے گھر میں یہی کہا جاتا تھا یہی لفظ جو آپ کے لئے ہیں جس ایج میں چنچل یا شوہ دانے بس مجھے یہی تھا اس میں جو سمیہ غزلیں سنبھالی ہے اور میں لکھتی رہا ہے اپنی ذات میں جیسے ایک بندہ ہوتا ہے میں کچھ ایسے ہی اپنی ذات کے اندر ہی آپ بھی ویسے ہی اپنی ذات میں گھوئی آپ بدل گئے ہیں کتنا چینجھایا ہے سمیہ اب بھی میرا بس چلے تو بس مجھے کوئی کچھ نہ میں چھپ کر کے خاموشی سے بس لگی رہا ہوں تو یہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی نہیں بہتی ہوں جو میرا ذمہ کام ہوتا ہے فیملی سے ریلیٹیڈ ہو ریلیٹیو سے ریلیٹیڈ ہو تو مجھے احساس ہوتا ہے وہ میں اپنی ذمہ داریاں نہیں بہتی ہوں تو جب کے حوالے سے بھی اس کے علاوہ میں کہتی ہوں مجھے کوئی پوچھ نہ کہے بس میں خموش چھت پر کے تنہائی پسند ہے بچوں کے ساتھ تنہائی پسند ہے سب مشکل نہیں ہو جاتا بچوں کو پھر جب مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ جاتی ہے تو تھوڑا سا ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتی ہیں صحیح 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 اپنے بچوں کے ساتھ بھی رائے اگر آج کی ہم بات کرتے ہیں تو بڑوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نوجوانوں میں بھی شہر و شائری کا انٹرسٹ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بلکل نہیں فارویڈ میسیج کرتے وہ نظر آ رہا ہے شہر و شائری یہ کم ہے کہیں سے اچھا لگا اٹھایا اور پھر یہ کوپی پیسٹ جاتا ہے یا خود بھی تخلیق کر رہے ہیں کیا نظر آتا ہے اور نہیں اوریجنل بھی ہے اوریجنل ہے تھوڑا سا جیسے میوزک میں ایک موڈرن ٹچ آیا تھا جیسے ہمارے ڈریسنگ میں آتا ہے یا جیسے ایون کے ہمارے گھروں کی سیٹنگز میں آتا ہے تو پویٹری میں بھی اب وہ پہلے والے ٹرن سے ہٹ کے موڈرن نئے انڈاز اپنایا تھا ہاں انٹری ہو گئی ہے اس کی جیسے انگلیش کے ورز یوز کرنے لگ گئے ہیں بوائز گرلز بوائز جو نیو شور اکرام ہیں اس کے علاوہ ازاد نظمیں زیادہ لکھی جا رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کم ہے کافی مجھے تو بالکل عروج پہ نظر آ رہا ہے میں جہاں جہاں مشاعروں پہ گئی ہوں تو یونیورسٹی آئی ایس پی ہے بیزی یو ہے کائیزر میڈیکل کالج میں مجھے جانے کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ ینگ ڈاکٹرز جو پڑھ رہے ہیں اتنے زیادہ ماشاءاللہ اور اچھی شائعہ اچھا انداز بدل گیا ہے یعنی کہ وہ پرانا انداز نہیں رہا انداز بدل گیا ہے دیکھیں اب وہ والی باتیں بھی تو نہیں رہی نا پہلے والی تو ظاہر ہے جب وہ سب چیزیں تہذیب وہ چیزیں چینج ہوں گی ایکشن ری ایکشنز جب چینج ہوں گے تو پھر پویٹری میں بھی تو چینج آئے گا لات خواہ بھی ہیں اور یہ بھی بڑی مزید کی بات ہے بلکہ ریکویسٹ کریں گے آپ کو کہ ہمیں کلام دے سنا ہے بلکم بیک ناظرین خوش شام دیت کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسپیشن میں ایک مدفعہ پھر اور دی ہمارے ساتھ بچے ہیں پیارے پیارے اور یہ بیگ اس لئے رکھتا ہے یہ یہاں جو چھوٹی سی بچی جو بیٹھی ہے وہاں تو یہ اس کا ہے کیا نام ہے آپ کا بڑا مشکل سا نام ہے پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا انسیاں تو انسیاں نام ہے بڑا مشکل سا نام بڑا مشکل سا بتایا ہے کہ انسیاں بیٹھی ہوں میں اور یہ ہمارے سا چھوٹی بچی ان کے نام ابیہ ہے اور یہاں بھی بیٹھی ہیں ابیہ تو آج ابیہ ابیہ دو ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ تو پہلے تو ہم انسیاں سے بات کرتے ہیں انسیاں تو یہ بیگ میں لے لوں یہ بیگ میرا نہیں کس کا یہ بیگ جلدی بتاؤ چھوٹی بتاؤ یہ کس کا بیگ ہے ہاں یہ کون ہے آپی ہے کس کے ساتھ بیٹھی ہو انسیاں اے اللہ یہ تو نراج ہے بھئی تو پھر گفت بھی جانا دے یہ گفت بھی ہے آپ کے لئے میں گفت بہلے ایڈوانس میں لے کے بیٹھی ہوں اس کو بہلانے کیلئے بولکا فوٹ کا تو اس کی آپی سے بات کرتے ہیں تو آپ اسے پوچھتے ہیں آپ اسے بات کر لیں کیا نام ہے آپی کہا دورے سمین دورے سمین یار مشکل مشکل نام ہے دورے کیا کرتی ہو آپ میں حفظ ما شا اللہ ما شا اللہ تو کون سے سوالہ حفظ کر رہے ہو آگئی نو پرے رہتے ہیں ما شا اللہ تو دورے سے ہی سن لیتے ہیں دورے آپ ہی لے لو مائی پکڑو ہاتھ میں کچھ سنا دو ہمیں کیا سناتے ہو کچھ یاد ہے کوئی آیت کوئی صورت جو یاد ہو سنا دو ہمیں ٹھیک ہے دورے سے سن لیں گفت ہی نہیں مل لگا انسے کو تو گفت آپ ملے گا بھی نہیں اب دورے کو ملے گا آپ ہی کو ملے گا آجو شاہفر شاہفر اتھر آجو اتھر آجو 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 اچھے بچے پارے بچے نہیں آنا جی دورے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسفان والنجن والشجر یزدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغو بالمیزان صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ مان گئے نا آپ بچے کی آواز اور جو خیرت کرنے کا انداز ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے بہت کم لوگوں میں میں کہتا ہی یہ چیز پائے جاتی ہے اور یہ کسی نیمس تھی اور یہ کسی گفت سے کم نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ گفت آپ بھی کے پاس جا رہا ہے انسہ تو بات ہی نہیں کرتی کرنی ہے بات ہے نہیں کرنی مت خراب ہے مت خراب ہے لڑائی ہو گئی ہے چلو جی ابیہ سے بات کرتے ہیں ہاں سے ادھر بھی ابیہ ہے لیکن ادھر ابیہ ہے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ابیہ علیکم اسلام کیسی ہیں ابیہ پکڑ لے مائک کیسی ہیں آپ ٹھیک ہے ابیہ ابیہ روزہ رکھ رہی ہے ہاں رکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو ابیہ چھٹیے ہیں آج کل کیا کر رہے ہو آپ لے کونسی کلاس میں بیلتر یہ بتاو ابیہ زیت میں واہ جی وازد بیلتر تو کیا کر رہی ہو چھٹیویا میں کیا کرتے ہو آم کھے رہی ہیں ابیہ کام کر رہی ہیں لگی آپ کے ساتھ ہالپ آؤٹ کرتی ہو یہ نہیں کرتی آم بس تھوڑے 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 کیا تھوڑے تھوڑا ہالپ آؤٹ کرتی ہو ہمیں تو بتاؤ ماں کے ساتھ ہالپ آؤٹ ہوجاتی ہے برطن اٹھاتی ہیں برطن جھوتی ہیں ابیہ کیا کرتی آہ افتاری سہری سمات تو کھاتی ہیں افتاری اور سہری جی تو ہلک ہو جاتی ہے نہیں نا پلیٹم ہوں گیا جو رکھنے ہوتے ہیں واہ جی واہ یعنی کہ برطن رکھتی ہیں دستر ہاں پہ واہ جی واہ جی بہت دستر ہاں پہ تو اب یہ ہمیں کیا سنا رہے ہیں مجھے بھی سنوے امان ہوتی ہے چلو ٹھیک ہے اچھا میں ماما سے سکھا ہے یا نہیں سکھا ماما سکھاتی ہے یا نہیں سکھاتی ہے سکھاتی ہیں بچوں کو ملے گا جی بلکل وال کا فور کی طرف سے جو بلکل گفت ہم پر اور میں انیسا کو انہیں دے رہی انیسا کہیں انسا نام ہے بہت پارس ہے تو باپی کو دو کس کو دو یہ گفت جلدی سے بتاؤ اتنا پارا فراغ پہنا ہوئی تو آجا پالے بچی آجا پاکے آجا گفت ملنا گفت ملنا گفت ملنا گفت ملنے کیلئے جروری اپنی بیگ اٹھانے کے لئے آئیے ورنہ اس نے نہیں آنا تھی یہ گیا بیگ اور یہ گئی تینک جی بہت بہت شکریہ بچوں وال کا فور کی طرف سے گفت ہم پر ہیں جو ہمارے پیارے پیارے بچوں کے ساتھ جائیں گے یہ جی ہے جی بالکل یہ ہے ابیہا کے لئے اور ابیہا ابیہا دو ہو گئی آج ابیہا تو یہ وال کا فور کی طرف سے جو ہے گفت ہم پر جو ہے یہ جائیں گے ابیہا کے ساتھ آپ کا گفت نہیں ہے دیکھ لیں میں گفت نہیں دی رہی بس بیگ ہی لینا تو اس نے لے لیا زب عردت زب عردت کیوٹ کیوٹ پیارے پیارے بچے آتے ہیں اور ہمارے ٹرانسپیشن کا حصہ بنتے ہیں اور اچھا لگتا ہے جناب بالکل ان بچوں کے ساتھ گف شک کر کے پوشکل بولتے ہیں کیونکہ تھوڑا بچوں دوسروں کے ساتھ تھوڑا پوزیسف ہو جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم رکھ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں مجھ جائے کہ ہمارے ساتھ رہے جائے بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسپیشن میں ایک مطبع پھر اور سمیرہ سے بات کرتے ہیں ان کی جو ہے شیر و شاعری بھی سنتے ہیں جی بالکل کچھ سنا دیں ہمیں کچھ کتاب کو بھی لکھنے کا سوچا ہے اتنا مجموعہ جمع ہو گئے کیا کتاب بن سکتی ہے یا نہیں مجموعہ جو ایک مجموعہ آپ کو ایک بات بتاؤں میرا خیال ہے کہ اس بات کو میڈیا پر ڈسکس نہیں کرتے تو میں کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کافی عرصے سے لکھ رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں جب وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بے وزن لکھ رہے ہیں ردیف کافیہ ملنے سے شیر نہیں بنتا یہ تو آپ کو پتہ ہے نا یہ شاید ہے وہ جانتے ہیں ایک لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ردیف اور کافیہ مل گیا ہے تو وہ شیر بن گیا ہے تو آپ کی کئی بار پتہ چلتا ہے برسوں کی میند جو ہے وہ ایسے ہی ہے بلکل بیکار ہے کسی کام کی نہیں ہے جیسے کہ ایک بندہ بہت سے نوٹ کٹھے کرتا رہتا ہے اور بڑے سالوں کے بعد جب وہ تھیلے نکالتا ہے تو وہ نوٹی ختم ہو گیا ہوتے ہیں چینج ہو گیا ہوتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کا مجموعہ جو لکھا ہوا جتنا بھی مواد ہوتا ہے وہ بیکار جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا پھر جب میں نے مطبق اعضاء پھر سیکھنا شروع اچھا ہوں سے پیچھ رہی ہیں عائشہ یہ بات بتاؤ یار ضروری ہے جب آپ اپنے خودوں بتاتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ سینئر شورا کو چاہیے کہ وہ گائیڈ کریں بلکل جو بے وزن لکھ رہے ہیں ان کو واوا نہ کریں ان کو بلکہ بتائیں کہ آپ صحیح نہیں لکھ رہے ہیں بلکل آپ سیکھیں آپ پھر صحیح طرح لکھیں تو آپ صحیح طرح سے لکھیں پھر پھر اس کو سیکھیں پھر لکھیں تو پھر ایسے ہی ہے انشاءاللہ بک بھی شائع کرواؤں گی اس سال کے اند تک انشاءاللہ اس سال کے اند تک یا نیکس جیئر تک یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی بات یہ ہے کہ آپ کو ٹائم کتنا ملتا ہے لکھنے کے لئے اور بھی بہت سی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کو بھی نبھانا پڑتا ہے پھر جا کے کہیں بندہ لکھتا ہے بلکل ایک ماں کے لئے بہت کم ٹائم ملتا ہے ماں کو اپنی لئے میں سمجھتی ہو ایک جوب جو کرتی ہے فیمیل اس کو گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے جوب بھی میرے خیال ہے جو جوب کرتی ہیں لیڈیز وہ بہترین طور پر گھر سنبھال سکتی ہیں بہت مشکل کام ہے کیونکہ جو گھر میں رہتی ہیں وہ بھی سارا دینی اسی کاموں میں لگی رہتی ہیں ان کے بھی سارا دینی کام ختم ہے میرے پیلی جو ہے سروائیو کر رہی ہے مجھ سے پوچھیں میں آئینڈے پہ جا رہی ہوتی ہوں بیچارے جو ہے کبھی کہاں روزہ کھوڑ رہے ہوتے ہیں کبھی کہاں تو کچھ بنا رہے ہوتے ہیں کبھی کچھ میں بنا کے آ رہی ہوتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایسی خواتین کے لئے جوب کر رہی ہوتے ہیں ان دنوں میں سپیشل جو ہے جیسے کہ ہم لوگ زیادہ ٹائم یہ ہوتے ہیں تو جی ایک شیر ہے پہلے وہ سناتی ہوں پھر غزل آپ کی نظر کرتی ہوں کہ دل کی مٹی سے دل کی مٹی سے گلدان بنا سکتی دل کی مٹی سے گلدان بنا سکتی ہوں اس کے آنے پہ ملتان سجا سکتی اور یہ غزل کے چاند اشار ہیں کہ یہ ابھی ریسنٹی میں نے لکھی کہ تم سے کیا مل کر آئی ہوں تم سے کیا مل کر آئی ہوں پھولوں میں گل کر آئی ہوں تم سنگ پل تھے کتنے سندر تم سنگ پل تھے کتنے سندر سبانچل میں بھر آئی ہوں شاخے دل پہ گل تھے جتنے شاخے دل پہ گل تھے جتنے خوشبو سے بھر کر آئی ہوں ان آنکھوں میں کتنے سپنے بھر کے میں دل بر آئی ہوں اور تُو کیا جانے چھوڑ کے تجھ کو کس دل سے دفتر آئی ہوں اور تُو کیا جانے چھوڑ کے تجھ کو اب دفتر کہاں کھلتے ہیں اور تُو کیا جانے چھوڑ کے تجھ کو کس دل سے دفتر آئی ہوں وعدے پھر ملنے کہ میں تو جانے جاسے کر آئی ہوں اچھا اب تو کرونا وائرس جو ہے وہ آیا اور سب کی زندگی بدل گئی تو اب شروع شائری میں میں کرونا بھی آگیا ہے آیا تو ہونا چاہیے نا اس طرح کی کرونا آیا ہے کہ اس کنڈیشن میں لاؤڈاؤں میں آنکھر گیسے ہیں پھر اپنے احساسات جو ہے جذبات شو کر رہے ہیں کیا مشکل ہے کیا ہے تو وہ جو ہے سنم سے جو ہے یا دل بڑھ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی آئی شاہ ہر کوئی اپنے پوائنٹ افجو سے کرونا کو دیکھ رہا ہے ہاں ہاں بلکل بلکل وہ وہی لائف نہیں رہی نوجوانوں کی لڑکے جو ہے دوست جو ہے ملتے تھے کٹھے تو اس طرح کا وہ جو ہے سچویشن جو ہے وہ ہونے چاہیے نا بلکل 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 اچھا یہ ہے کہ چلیں جوب سے چھٹی ہیں تو گھر میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ مس کرتے ہیں سٹاپ کو اپنے مطلب انسٹیٹیوٹ کو بچوں کو صحیح صحیح اچھا کاری حافظ متحس صاحبی حوال ساتھ ہے تو آپ سے جو ہے کلام سنتے ہیں جی دو اشار جو ہے چند جی میں دو اشارتا ہوں اچھا مسمرہ آپ سے جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ شروع شائری بھی کرتی ہیں نازخوانے بھی کرتی ہیں تو کس چیز کو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں یعنی پروفیشنل طور پر بھی نازخوانے کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی کچھ اس حوالے سے بتائیں یہ یعنی ایک شوق لے کر چر رہے ہیں مشاعروں میں شرکت کرتی ہیں جاتی ہیں تو ایسے جو ہے اس طرح کے جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں مشاعر ملتان میں ہوتے ہیں جوہاں خواتین کو اپیشیٹ کیا جاتا ہو یا آگے آتی ہوں کچھ ہمارے سے بتائیں ہمیں آئے بھی مشاعریں آج کل تو اس کا آپ کو بتائیں تھما ہوا ہے پابندیوں کی وجہ سے لیکن بہت زیادہ مشاعریں ہوتے ہیں ملتان میں اور فنانشلی طور پر تو اس میں کوئی بینفٹ نہیں ہے یہ تو بتانا جو گی یہ ہے کہ آپ کا شوق ہے یہ بھی شوق ہے اور پذیر آئی اور ایک شاعر کو کیا چاہیے وہاں وہاں بس داد جو ہے وہ کافی ہے کہ داد سے بھوک مچاتی ہے یہ بات بھی بیٹ بھر جاتا ہے دل خوش ہوتا ہے جب پذیرائی ملتی ہے تو ضرور آپ کو خوشی ملتی ہے جب آپ اپنے احساسات کسی کے آگے رکھتے ہیں اور آپ کو بھرپور طور پر سرہا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے دل خوش ہوتا ہے اور کئی مجھ سے نا اکثر فیملی میں لوگ پوچھتے ہیں کہ آہ مشاعروں میں جاتی ہو تو کیا ملتا ہے کیونکہ ہمارے خاندان میں دور دور تک کوئی ناد خان شاعر کوئی بھی نہیں ہیں ایک میں ہوں میں نے حمد کی ہمیشہ بچپن سے ہی مجھ سے جب پوچھا گیا کس فیلڈ میں جانا ہے تو میں نے کہا میں نے وہ کہا ہوں اس فیلڈ میں جانا ہے جس میں ہماری فیملی کی کوئی فیملی پیالی سے نہ ہو تو ابو جی نے پوچھا کیا کرنا ہے تو میں نے کہا لاؤہ کرنا ہے کیونکہ کوئی لائر نہیں تھی اور میرے بعد بھی کوئی نہیں آئی بچوں کی وجہ سے چھوڑی پھر ایک سکول میں پرنسپل ہوں اچھا سہے ماشا اللہ کونسی بات میں کر رہی تھی تو میں یہ کہتی ہوں کہ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے جو پیسوں کے مقابلے میں زیادہ آپ کو امیت رکھتی ہیں جو پیسے مل جائے پیسے نہ ہو تو وہ جو ایک خوشی ملتی ہے اس کا نعمل بدل نہیں ہے بہت بہت شکریہ سمیرہ ہمارے ساتھ تھی اور بلکل کاری حافظ مطاہر صاحب ہمارے ساتھ حضر معمول موجود تھے پیارے پیارے بچے تھے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقت پر کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسویشن میں ایک مرتبہ پھر اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہیلپ سٹارٹ میں جو ہے سیگمنٹ جو ہے اس کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور جیس بلکل لائف شو ہے آپ کال کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں اپنے مسائل اور آج ہمارے ساتھ آئی سپیشلسٹ ہیں امیر جماعت اسلامی ذرہ ملتان ہے ڈاکٹر صفتر حاشمی صاحب ہیں ان کو خوش شامدید کہیں گے کیسے ہیں آپ؟ تدیت کیسی ہے؟ خدمت خرق بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے اور اسی طبیعت کا پوچھ رہی ہوں خدمت بھی چل رہی ہے اور مریضوں کے علاج بھی چل رہا ہے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں اور الحمدللہ رمضان مبارک کی ساری جو مناسق ہیں وہ بھی سارے کے سارے اللہ کا شکر ہیں چل رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ناتخواہ بھی ہیں بہت اچھا پڑھتے ہیں بہت پیادا انداز ہیں محسن رضا سعیدی صحابہ ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے آپ کو تینکیو آپ تشریف لائے تو ڈاکٹر صاحب سے آج ہم بات کریں گے آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے اچھا ڈاکٹر صاحب کیونکہ سرونہ کے وبائی بہت سارے سمٹم سنیں اور بخار فیور اور ساتھ ساتھ گلہ خراب اور یہ سارے چیزیں آنکھیں لال ہونا کیا یہ بھی شامل ہے کچھ لوگ کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں اکثر زکام خانسے میں بھی ہو جاتے ہیں نظر زکام میں تو کیا یہ بھی سمٹم ہوتے ہیں آنکھوں کا لال ہونا کرونا میں یہ کوئی definite تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کرونا کی وجہ سے ہی ہمارے یا کرونا کے مریضوں کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں ہر کرونا کے مریض کی آنکھیں لال نہیں ہوتی لیکن جو بینالکوامی سٹیڈیز ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آنکھوں کی وجہ سے بھی یعنی کرونا ہو اور پیشنٹ پریزنٹ کر سکتا ہے کبھی کبھار کہ اس کی آنکھیں سرخ ہوں یہ ہو سکتا ہے لیکن عموماً اس کی پریزنٹیشن جو ہے وہ فیور کے ساتھ ہے یا گلہ خراب ہونے کے ساتھ صحیح عام اگر فلو کی بات کرتے ہیں یا نظر زکام جب ہوتے ہیں تو یہ ہی ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں سوزش ہو جاتی ہیں تو وہی میں جانا چاہتی ہے کہ ایک خاص قسم کا وائرس ہے جس کو ہم ایڈینو وائرس کہتے ہیں جو کہ سور تھروٹ بھی کرتا ہے یعنی گلہ بھی میں بھی تکلیف کرتا ہے اور آنکھوں کو بھی سرخ کرتا ہے تو وہ تو دیفنیٹ ہماری جو ہے نا جی ایک انٹیٹی ہے کہ جس کے اندر پیشنٹ کا گلہ بھی خراب ہوتا ہے خانسی بھی ہوتی ہے ہلکا سا فیور بھی ہوتا ہے اور آنکھوں سے پانی آنا اور آنکھوں کا سرخ ہونا بھی ہوتا ہے لیکن کرونا کے حوالے سے ابھی کوئی دیفنیٹ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیشنٹ جو ہے وہ آنکھوں کے پانی یا آنکھوں کی سرخی کے ساتھ جو ہے وہ پریزنٹ کرے گا عموماً ابھی تک پیشنٹ جو ہے زیادہ تر خانسی اور بخار کے ساتھ ہی پریزنٹ کرے گا صحیح اچھا جیسے کہ سیزن چینج ہوا اور گرمیاں آگئی تو بہت سارے مسائل جو ہیں آنکھوں کے ہو جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کچھ اس حوال سے بتائیے کون کون سی بیماریاں ہیں جو اس موسم سے ریلیٹ ہیں کچھ بتائیے کیونکہ جو ہے ڈرسٹ ہے لازم بات ہے گرمی ہے اور ہم لوگ جو ہے سنگلاسز کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے روٹین وائز تو کیا کیا بیماریاں ہیں جو ہو سکتی ہیں اور کیا کیا احتیار جو احتیار کرنی چاہیے لوگوں کو روٹین وائز اس میں سب سے زیادہ جو کومن بیماری ہے وہ تو ہے الرجی کی بیماری جو کہ جیسے ہی یہ ہمارا مارچ اپریل کا اور گرمیوں کا سیزن شروع ہوتا ہے جس میں ڈرائی ڈسٹی انوائرمنٹ ہے اور سنی انوائرمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے جو کرانک الرجی کے پیشنٹس ہیں ان کی الرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے ان کی آنکھیں بہت زیادہ سرک ہو جانا شروع جاتی ہیں آنکھوں سے پانی اور ایچنگ کی جو ہے وہ بہت زیادہ شکایات بڑھ جاتی ہیں اور جو عمومی تھنڈے موسم کے اندر پیشنٹ جو ہے کمفرٹیبل ہوتے ہیں وہ اس موسم میں آ کر پروبلمیٹک ہوجاتے ہیں ایک تو یہ بیماری ہے دوسری میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ وائرس ڈیزیز جن کو ہم عمومن آشوبے چشم کہتے ہیں جو عمومن گرمیوں کے اندر جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہیں اور یہ اکثر جو ہے وہ وائرس ڈیزیز ہیں اس کے بعد ان کے اوپر اور انفیکشن بیکٹیریل ہو جاتا ہے اور پیشنٹ جو ہے بساوکات بڑی تکلیف کے ساتھ جو ہے وہ دکھن کے ساتھ آنکھوں کا چوبنا اس کے اندر بلکل کوئی ایسے جیسے فارن باڈی سینسیشن ہے وہ ہونا پھر آنکھوں کا پانی مسلسل بہنا اور تکلیف ہونا اس کے ساتھ مسلسل پریشنٹ پریزینس کرتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بیماری ہے اس حق ہمارے ساتھ ملتان سے ان کو شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والیکم میں اس حق بات کر رہا ہوں جی ملتان سے جی ساکھ بھائی کیا پوچھیں گے آپ جوکٹر صاحب سے مجھے شوگر کی تکلیف ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شوگر کی وجہ سے آنکھوں پر بہت جیادہ اثر پڑ جاتا ہے اور اس کا کیا حال ہے کوئی سوال کرنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک تو میں یہ بڑا اچھا سوال عساق صاحب نے کیا ہے اس وقت جو ہے شوگر ایک ایسی بیماری ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے اور اب تقریباً ہماری جو 30 یئر سے اوپر کی 5 پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ شوگر کے مرض میں اپتلا ہے شوگر اگر ہم طویل عرصے تک کنٹرول نہ رہے تو شوگر آنکھوں میں بہت ساری بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے جس میں ایک سب سے زیادہ کومن اور خطرناک بیماری ہے کہ شوگر کی ویسے پردے آنکھوں کے جو ہے نا جی وہ کمزور ہونا شروع جاتے ہیں اس کے اندر خون رسنا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر پچھان والی جگہ پہ ایڈیما یا پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر شوگر کے مریض کا بروقت علاج نہ کیا جائے اور خاص طور پر آنکھوں کے بیماری کا تو اس میں یہ کہ یہ شوگر جو ہے نابینہ پن بھی کر سکتی ہے اور یہ اس وقت جو دنیا ہے متمدن دنیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ترقی آفتہ ممالک ہیں ان کے اندر جو بلائنڈنیس کی سب سے بڑی کاؤز ہے وہ شوگر ہے تو اس وقت شوگر کی ویسے بلائنڈنیس کے رہی ہے ملک وہاں میڈیکل سہولتے بھی ہیں سب ہے وہاں کیونکہ ہمارے ممالک کے اندر تو موتیا اور کالا موتیا یہ بیماری ہیں ان کی ویسے نابینہ پن ہوتا ہے لیکن وہاں کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ بہتر کنٹرول کر لیا ہے اس لیے اب وہاں نابینہ پن کی بڑی وجہ جو ہے شوگر سے ریلیٹڈ جو ہے پردے کی بیماری ہیں اور اگر اس کو بروقت اگر اس کا علاج کر لیا جائے شوگر کے کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ تو وہ قابل علاج بھی ہے اور مستقل بنیادوں پر آنکھ کی بنائی بچائی بھی جا سکتی ہے لیکن اگر اس کی طرف متوجہ نہ کی رہا جائے تو پھر جو ہے وہ واقعی ایک بلائننگ بیزیز ہے اور بہت خطرناک ہے اس کے علاوہ شوگر کی ویسے موتیا بھی جلدی آ جاتا ہے کالے موتیا کے مریض بھی زیادہ شوگر والے مریضوں کو کالا موتیا بھی زیادہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بساوقات آنکھوں کے فالج کی بیماریاں وہ بھی شوگر میں بڑھ جاتی ہیں اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ اگر کسی مریض کو شوگر کے ساتھ ساتھ خدا نخواستہ بلر پیشر کا مرض بھی ہے وہ بھی زیادہ ہے تو یہ بیماری آنکھوں کی اور باقی جسم کی تقریباً اپنے ایفیکٹ میں دگنی ہو جاتی ہیں اور بہت زیادہ نقصان دے ہو جاتی ہیں تو یہ شوگر اور خاص طور پر اگر شوگر کے ساتھ بلر پیشر ہو اور یہ ٹائمنگ کم از کم یہ ہے کہ پانچ سال کے بعد ہر شوگر کے بریز کو تفصیلاً اپنی آنکھوں کا معاینہ کراتے رہنا چاہیے چھیک ہے اس پہ بات بھی کرتے ہیں عابد ہمارے صاحب مظفر کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم سلام جی بھائی کیا پوچھیں گے میں مظفر کرتے ہیں بات کر رہا ہوں جی جی آبی میں جوہنا یہ دبیر ہسپتال ہے سیر شاہ کے ساتھ جی جی تو میں نے یہاں سے اپنی آنکھوں کو تیسٹ کر آیا تھا تو اس دن جوہنا میری آنکھوں میں فورا فورا زہن دے رہا تھا ٹھیک ہے اب پر انہ نے مجھے اینک لکھ کر دیتی میں نے لگوائی ہے آپ بھی زیادہ ہو رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے نظر تو ایج پوچھنا چاہیں گے عمر ہے شوگر کیا پوچھیں گے ہاں عمر بتائیں کتنی ہے آپ کی عمر تقریبا میری ہے سکی تر انتالیس سال ٹھیک ہے اور شوگر بھی ہے نہیں شوگر نہیں ہے کوئی ایسی کوئی چیزی اس میں یہ ہے کہ یہ جو اٹھتیس سنتالیس سال کی عمر ہے ہنکیو عابد بابا شکریہ اس کے اندر جو ہے زیادہ تر جو ہے نزدیک کی نگاہ وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ نزدیک کی نگاہ کمزور ہوتی ہے اور جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ نمبر بڑھتا بھی چلا جاتا ہے اور یہ اگر پہلے سے اس کو کوئی مائنس یا پلس نمبر نہ لگتا ہو تو یہ چالیس سال کی عمر سے شروع ہو کر تقریبا پچاس پچپنس سال کی عمر تک ڈھائی سے تین نمبر تک کی اینک لگ سکتی ہے تو یہ نارمل ایجنگ پروسس ہے نارمل فیزیالوجیکل فینامنہ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں یہ کہ ہر دو سال بعد سال بعد جو ہے وہ ڈاکٹر کا وزیٹ کر کے اپنی اینک کا نمبر جو ہے مائنہ کرا کر اپنی اینک کا نمبر اچھا ڈاکٹر صاحب بعض لوگ ماشاءاللہ اچھی بھلی ایج میں ہوتے ہیں میں کہتے ہیں ستہ ستہ سال جی جاتے ہیں اس سے بھی زیادہ لیکن ان کی نظریں بلکل ماشاءاللہ تیز ہوتی ہیں کہ تیر کی طرح بلکل تیز ہوتی ہیں ماشاءاللہ روشن نظر آتا ہے تو کیا واقعی عمر کے ساتھ ہر ایک کی نظر کمزور ہوتی یا نہیں ہوتی داکٹر صاحب یہ بات آپ کی درست ہے کہ بہت تھوڑی پرسنٹ ایج ایسی ہے کہ جس طرح بعض شوگر کے مریض بھی ایسے ہیں کہ شوگر بیس بیس سال پچیس سال رہتی ہے لیکن پردے میں کوئی بیماری نہیں آتی اسی طریقے سے بعض لوگوں کی آنکھ کی ساخت ایسی ہوتی ہے اور ان کے جو آنکھ کے اندر جو ایجنگ پروسس ہے وہ اس طرح ڈبل اپ ہوتا ہے کہ بساوقات ان کی نگاہ نوجوانی سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہے لیکن یہ بڑی ریئر ہے یہ کوئی کامن نہیں ہے ارشد صاحب ان کے شامل کرتے ہیں کبیر والا سے ہیں ارشد صاحب اسلام علیکم جی اسلام علیکم بھائی بات کریں اسلام علیکم والیکم اسلام جی ارشد کیا پوچھیں گے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا پوچھیں گے میں ارشد بات کر رہا ہوں کبیر والا مولا پور گاؤں سے جی 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 میرا بھائی کیا پوچھیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت خوب بہت اعلی جی ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کر رہے تھے تو یعنی کہ بہت کم کیسی جیسے ہوتے ہیں جیسے عمر کے ساتھ جو ہے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے ڈاکٹر صاحب یہ والو یہ ہے ریلیٹیز میں لیکن ہوتا ہے ہاں پہ میں تو پھر نظر بھی بہتر رہتی ہے یہ بھی لازمی نہیں یہ بھی لازمی نہیں یہ آنکھ کی ڈیولیمنٹ اور آنکھ کا جو ایجنگ پروسس کا ایفیکٹ ہے وہ بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے کسی کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی آنکھوں کی پرابلمیں زیادہ ہوتی ہیں جلدی آجاتی ہیں اور نظر جلدی کمزور ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ بہل کمزوری ڈیبلیٹی بیماریاں وہ ہر طرح کی بیماریوں کو جلدی جو ہے نا جیہ اثر انداز ہو جاتی ہے اچھا ینگ ایج میں بچوں میں آج کل یہ چیز زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے چھوٹے بچوں میں بھی یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے نظر کمزور ہے صحیح چاہ دکھنے ہی رہا تو گلاسز کا جو ہے اعتصامال زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کچھ تو فیشن پہ پہلے لگاتے تھے فیشن کے طور پر بڑے لوگوں کو شوق ہوا کرتا تھا نظر کمزور نہیں بھی ہے تو فیشن ڈاکٹر صاحب ایک زمانے چل نکلاتا تو اب ایسا نہیں ہے اب بچوں میں یہ چیز زیادہ دیکھنے میں آ رہی ہے تو کیا گیجٹ کا استعمال ہے سیل فون کا استعمال ہے ٹی وی زیادہ دیکھنے کیا ریزن کیا ہے ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ کہ نارمل نظر کی کمزوری پانچ سے سات پرسنٹ پاپولیشن کے اندر بچپن ہی میں ہوتی ہے لیکن ان میں سے اکثر بچوں کا نمبر بہت زیادہ نہیں ہوتا لیکن یہی بات آپ کی بالکل درست ہے اور میں ذکیناً آپ کی چینل کے وساست سے آج کے اس پروگرام کے وساست سے والدین سے درخواست کروں گا یہ جو موبائل یا سیل فون ہے یہ ٹیبلٹ ہے یا لیپ ٹاپ ہیں جس پر آج کل سب کے سب بچے جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں تو یہ بحل نظر کی کمزوری کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بلکل نزدیک بیٹھتے ہیں اور آنکھوں کے پٹھوں کی کمزوری کا بہت بڑا ذریعہ ہے ٹھیک ہے محمد عمیر ہے بہاور پوسٹ ان کو شامل کر لیتے ہیں جی ملک عمیر ہے اسلام علیکم بلکل سکتہ آفیرہ بھائی کیا آپ پوچھیں گے ہم سے یہ پوچھنا تھا کہ مرید واندہ ان کی آنکھوں میں وہ تیچنگ ہے اور تو چیز جو ہے وہ سکروننگ دیوں گے یہ چیز ہے ٹھیک ہے اور کوئی سکروننگ دیوں گے ٹھیک ہے دکٹر صاحب کو سوال کرنا چاہیں گے اس میں جو ان کے ایچنگ ہے ان کو جلن بھی ہوتی ہے والدہ کوئی آنکھوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ اور لیج میں جو ہے عموماً جو آنکھوں کی رتوبت ہے وہ بننا کم ہو جاتی صحیح جس کی ویسے جو ہے وہ آنکھوں کے اندر جلن کی شکایت اچھنگ کی شکایت اور فارن بارڈی سنسیشن کی شکایت بڑھ جاتی ہے تو اولڈ ایج میں جو ہے یہ اور پھر بسوقات اس کی ویسے یہ ہوتا ہے کہ ریاکشنری آنسو زیادہ ہوا آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ویسے ڈرائی آئیز ہوتی ہیں بیماری اصل ڈرائی ہوتی ہے لیکن آنسو ریاکشنری زیادہ آ رہے ہیں جلد بھی خراب ہو جاتی ہے تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آئی سپیشنس کو دکھایا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ لوبریکنٹس ملتے ہیں وہ بہت اچھے جو ہے وہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور کچھ بعض آئیٹمنٹس ہیں آنکھوں کی جو آنکھوں کی جلد پر لگا سکتے ہیں تو یہ بحل دیکھے بغیر تو نہیں مکمل طور پر بتایا جا سکتا ہے لیکن عموماً بڑھاپے میں یا بڑی عمر میں جا کر آنکھوں کی رتوبت کم ہوتی ہے جس کی ویسے یہ تکلیف ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے اور پراپر ڈاکٹر کو دیکھائیں تو یہ مکمل علاج تو نہ ہو ڈاکٹر صاحب یعنی آج طور پر کچھ چیز ہے ہم یہاں بغیر دیکھیں تو مکمل علاج جو ہے یعنی کچھ افاقہ تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کہ لوبریکنٹس جو ہے اس وقت میں مارکنٹس ملتے ہیں جی میرا بھائی کیا پوچھیں گے یہ داکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ اکثر مطلب دکنس بھی نہیں ہے اور نگاہ کا معاملے سے کبھی کبھی مطلب جاتا تو نہیں کبھی کبھی چوہنا ایسے تم بلا پانسا آنکھ آنکھوں گن لے ٹھیک ہے غلام عباس عمر کتنی ہے غلام عباس صاحب آپ کی عمر بتائیں مائے کتنی عمر ہے آپ کی آپ کی عمر کتنی ہے بھئیہ میری عمر ہے پینتیس سال بس یہ پینتیس سال وہی ایج ہے جس میں ابھی نزدیک کی نظر کمزور ہونے کجھا رہی ہے شکریہ آپ نے کال کی آپ کسی داکٹر صاحب یا ریفریکشنس سے چیک کر آئیں تو عموماً یہ بعض اوقات جن لوگوں کو ابتدان تھوڑا سا پلس نمبر لگتا ہے تو ان کو یہ نزدیک کا نمبر جلدی ایج میں لگ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر دکھائیں گے تو انشاءاللہ یہ وقتی تو آپ جب زیادہ کام کریں گے تو نزدیک کی نظر کی زور پڑے گی ایک مسئلہ جو کامن ہے ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سردرد کی شکایت کرتے ہیں سر میں درد ہے اور پھر کہتے ہیں کہ نظر کمزور ہو رہی ہے شاید تو یہ کیا اس میں کوئی حقیقت ہے یا میتھ ہے اس پر بات کرتے ہیں ناظرین آفٹر آشوار بریکش ٹرانسویشن میں ایک مطلب ہے اور جی بالکل لائف شو ہے کال کر سکتے ہیں آئی سپیشلس ہمارے ساتھ ہے ڈاکٹر صاحب کچھ سوال کرنا چاہے تو آپ بھی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب بریکش سے پہلے بات ہو رہی تھی سردرد تو سردرد کا کیا تعلق ہے آنکھوں کی بینائی سے کچھ اس حوالے پر روشنی ڈال رہی کیونکہ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں میرے سر میں درد ہے شاید میری نگاہیں کمزور ہو رہی ہیں یا مسئلہ ہے مجھے تو کچھ اس حوالے سے بتائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنکھوں کی کمزوری یا نظر کی کمزوری کی جو سب سے پہلی اور کامن پریزنٹیشن ہے وہ ہیڈیکی ہے آئی ایک اور ہیڈیک یہ موسٹ کامن اور جو ہے فرس پریزنٹیشن ہے بہت سارے پیشنٹ ہمارے پاس جو آتے ہیں وہ نظر کی کمزوری کی شکایت نہیں کرتے سردینٹ کی شکایت کرتے ہیں اور جب ہم ان کو چیک کرتے ہیں تو تب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے اسی طریقے سے بہت سارے والدین اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں کہ ان کی جو ہے سر میں درد ہے ان کی آنکھوں میں درد ہے لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہیہ کمزور ہوتی ہے یا اکثر اوقات ان کے آنکھوں کے پٹھے کمزور ہوتے ہیں تو یہ بلکل جو ہے یہ کوئی مت نہیں ہے بلکہ یہ بلکل کامن پریزنٹیشن ہے کہ جو آنکھوں کی جو نظر کی کمزوری ہے وہ اس کی پہلی اور فور موسٹ پریزنٹیشن جو ہے آئی سٹین ہے یا سردرد ہے اچھا جی سجاد ہے ہم اس سجاد کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی سجاد کیا پوچھیں گے جی جو ہاتھ اور ہاتھ کی تنی ہے نا اس کے اوپر نا اور نہیں کرتے جو ہے نا اس نے آگ نکلتے رہے سے چھوٹی 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 ہے ٹھیک ہے آگ یعنی نکلتی ہے کچھ سوال کرنا چاہیں گے سجاد سے آپ کو جلن محسوس ہوتی ہے آنکھوں میں ہاتھ اور پاؤں میں ہوتی ہے ہاتھ اور پاؤں میں ہوتی ہے یا آنکھوں کے اندر ہوتی ہے ہاتھ اور پاؤں ہوئی ہے اچھا ہم تو یہاں آنکھوں کے حوالے سے کر رہے ہیں لیکن ہاتھ اور پاؤں میں عموماً جلن جو ہے وہ کیلشم کی کمی سے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تینکی جی اچھا جی بات ہو رہی تھی پتھوں کی کمزوری تو کوئی ایکسرسائز بھی ہے ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں آنکھوں کے آئی سائٹ کو بہتر بنا لیں کے لئے یہ ہیلتھ کے لئے کیا کوئی ڈائیٹ ہونی چاہیے اچھی خوراک کا بھی کوئی اثر ہے اس پر یا ایکسرسائز ہونی چاہیے یا ریلیکسیشن ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ سب چیزیں ہی آپ نے جو بتائی ہیں یہ ساری چیزیں ہی ضروری ہیں اور بساوقات بعض مریضوں کو ہم آنکھوں کی ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں اور آنکھوں کا ریس دینا خاص طور پر میں ان نوجوانوں کو اور بچوں کو اور میں یہ ایک ایڈوائز کروں گا کہ جو بہت دیر تک جو ہے کمپیوٹر پہ بیٹھے رہتے ہیں بعض بچے جو رات رات بھر کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ تو ان کو میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ اگر اپنے کام کے دوران آدھا گھنٹے کے بعد پانچ سے دس منٹ کے لیے آنکھوں کو ریس دے دیں گے آنکھوں کو بند کر لیں گے اور کمپیوٹر سے چھوڑ کر موبائل کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ آنکھوں کو دور دیکھیں گے اور ریس دیں گے تو یہ بھی آپ کو بہت زیادہ کمفرٹیبل کر دیں گے شکنزہ ہماری ساپلائن پہ کالر ہن کو شامل کر لیتے ہیں بہاوالپور سے فیصل ہیں اسلام علیکم فیصل میرا بھائی کیا کہیں گے آپ کیا پوچھیں گے دکتر صاحب سے سوال ہے کہ میری آنکھوں کے ape alright نہیں بنتے cسب Nä치 generated par 20 سال ہو گیا جس کی وجہ سے پہرے آنکھوں میں زخم ہو گئے ہیں زخم کی وجہ سے میری آنکھوں سے پڑھیں ختم ہو گئے ہیں اب میں آنکھوں کی کوئی دوائی دائل ہوں بھی آنکھیں کھوڑتی ہیں مجھے آنکھیں کھڑنا ہی بند ہو گئی ہیں یہاں میں داکٹروں سے مل چکا ہوں داکٹر کہتے ہیں اس کا علاج ہی نہیں ہے میں داکٹر صاحب داکٹر سے یہ ارکش کرنا چاہوں گا اگر میرا کوئی علاج ہے تو مہربانی کر کے مجھے بتائیں میرے آنکھوں میں کشکی ہو جاتی ہے پھرکر آنکھیں کھڑتی نہیں ہیں چوبان ہوتی ہے اور روشن میں تو پھر تو کھڑتی نہیں ہے میں ایک دو مہن کے بعد پانی کے چھتے جاتا ہوں اس کے بعد پھر پانی یہی چاہت سکتا رہنا میں بہت تکلیب میں ہوں داکٹر صاحب سے میرا یہی چودہ رہت ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ میرا علاج کیسے ہو جاں ہوں داکٹر صاحب کوئی سوال کرنا چاہیں گے ان سے جی میں اس میں تھوڑی سی وظاہر کر دوں کہ ابھی ہم ڈرائی آئیز کے بارے میں ڈسکس کرتے رہیں عموماً بہت ساری بیماریوں کی جو اینڈ سٹیج ہے وہ ڈرائی آئیز ہیں اس میں ریومیٹائیڈ آرٹھرائٹس جوڑوں کی بعض لوگوں کو بیماریاں ہوتی ہیں شاگرن سیڈروم جس میں صرف آنکھوں اور جوڑوں کی بیماریاں ہوتی ہیں آٹو ایمیون ڈیزیز ہیں اس کے اندر آنکھیں خوشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ آنکھوں کی رتوبت پیدا کرنے والے گلینڈز جو ہے نا جی وہ ختم ہو جاتے ہیں فیصل کو بیس سال سے ہو گیا ہے یہ مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے اور جب ایک دفعہ رتوبت پیدا کرنے والے گلینڈز جو ہے وہ ختم ہو جائیں تو پھر ظاہرہ کے آرٹیفیشل تیرز ہی اس کا علاج ہے اور اس میں اگرچہ کہ بہت سارے اور بھی علاج جو ہے وہ تجویز ہوتے ہیں اور اب بہت اچھی قسم کی ڈرگز جو ہے وہ بھی جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہیں جیسے آج کل لیومیگزا نام کے آئی ڈرابز ہیں وہ کافی دیر تک کمفرٹیبل کر دیتے ہیں اس طرح کیشیو نارم نام کے ڈرگز ہیں جو اگرچہ کہ کاؤسلی ہیں لیکن یہ بہت دیر تک کمفرٹیبل کر سکتے ہیں پھر بھی جو ہے کنسلٹنٹ کو دکھانا فیزیشن کو دکھانا جو ہے وہ ضروری ہے تو انشاءاللہ میں جو ہے ان بھائی سے کہوں گا کہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کر لیں لیکن یہ ایک لیومیگزا نام کی ڈرگ ہے اسی طریقے سے روپ سول نام کی ایک اور ڈرگ ہے جو کہ ہمارے جو خوشک ہونے والے گلینڈز ہیں اس کو کچھ سے صحت مند کرنے کا باعث بن جاتی ہے تو یہ دو دوائیاں استعمال کر لیں گے انشاءاللہ کلانے سے بہتر ہو جائیں باقی ہے کہ یہ نام ہے جی لیومیگزا لیومیگزا آئی دروپ یہ آپ چار سے آٹھ مرتبہ دن میں استعمال کر سکتے ہیں اور روپ سول ہے روپ سول یہ صرف دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے گاغلز جو ہے بڑے چشمے والے گاغلز جو ہے وہ بھی میں انہیں ایڈوائز کروں گا کہ یہ اس کو پہنے تاکہ جو ہوا جو ہے ہوا کے ذریعے سے جو ہے وہ آنکھیں خوشک نہ ہو پھر یہ کہ آج کل گرمیوں میں اے سی میں بیٹھتے ہیں اے سی بھی ہماری رتوبت کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں تو میں ان سے بھی ایڈوائز اگر آپ اول تو کولر استعمال کر لیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر ایسی روم میں ہو تو آپ کسی کھلے برطن کے اندر پانی وغیرہ رکھ لیں تو وہ بھی آپ کو ہیلپ فول ہو جائیں محسن رضا ہمارے ساتھ ان سے کلام سنتے ہیں جی محسن ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسویشن ایک مدرہ پھیر اور دکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے اور آنکھوں کے مسئلے مسائل پر بات ہو رہی تھی تو آنکھوں کی صحت کی حوالے سے بات ہو رہی تھی دکٹر صاحب یہی کہتے کہ ڈائیٹ بہت ضروری ہے ایکسرسائز ضروری ہے اور کس طرح آنکھ ایکسرسائز کی جا سکتے ہیں دکٹر صاحب یہ بتائیں اس میں تو ایک تو روٹین کی ایکسرسائزز ہیں جو ہم کرتے ہیں دوسرے یہ کہ جن بچوں کے پتھے کمزور ہوتے ہیں آنکھوں کے پتھے خاص طور پر کمزور ہوتے ہیں تو ان کا بڑی سادہ سی ایک ایکسرسائز ہے اس کو ہم پینسل پش اپ کریں کہ پینسل جو ہے نا جی وہ سامنے ایک فیٹ کے فاصلے یا دو فیٹ کے فاصلے پر لے آئیں بچے اپنے ہی ہاتھ سے یعنی یہ جیسے ہیں اور اس کو بہت سلولی اس کی ٹپ کو اس کے کیپ اتار لیں اور اس کی ٹپ کو دیکھتے رہیں اور پھر آہستہ آہستہ سلولی اس کو اپنی آنکھوں کے قریب لیں سلولی سلولی لیں بہت سلولی اور قریب بلکہ تقریبا یہ قریبا کوئی سکس سنٹی میٹر تک لے ہیں سکس نائن سے ٹین سنٹی میٹر تک لے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ لانا ہے جہاں دیکھیں گے یہ اگر دو ہو گئی ہیں مجھے تو یہ بدن دو ہو گئی ہیں وہ پیچھے دے افراد دو نظر آ رہے ہیں افراد دو نظر آ رہے ہیں افراد دو نظر آ رہیں گے لیکن اس ٹپ کو دیکھتے رہیں گے اگر بچے تو اس کی طرف غور کریں اور پھر جتنا جب یہ دو ہو جائے یا آنکھیں تھکنے لگ جائیں تو پھر اس کو پیچھے لے جائیں پھر اس کو قریب کریں کہ روزانہ چار سے پانچ مرتبہ صبح و شام یہ کریں گے اس کو بیلے پینسل پوشا اس کے ذریعے سے ہم اپنے آنکھوں کے جو پٹھے ہیں ان کی قوت کو بڑھا سکتے ہیں نبید ہے مصدر خانوال سے ان کو شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی میرا بھائی کیا پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے سب سے پہلے تو میں آپ کو رجلیت کروں گا کہ آپ اس طرح کا انفرمیشن پروگرام آپ کلا رہے ہیں شکریہ اس سے بہت انفرمیشن ہم لوگوں کو ملتی ہے شکریہ میں دیابیٹک پیشنٹ ہوں جی جی دیابیٹیز 35 years میری age ہے تو میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح میں اپنی آنکھوں کی پازد کو برقرار رکھ سکوں اور میں سیچر ہوں تو آنکھوں کی برکنگ بھی شیئر پڑھنے دکھنے میں تو آنکھوں کی چشت ہوتا ہے جو پروایا جائے آنکھوں کی نظر رکھ سکیں ٹھیک تو یہ دکھر صاحب سے جانتا ہے شکریہ 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 بتا دے نوید نوید چلے گئے اچھا اس میں یہ ہے کہ پینتیس سال شگر کے مریض ہیں اگر شگر کا کوئی بھی مریض کسی بھی ایج کا ہو اس میں سب سے اہم چیز اس کا شگر کا گوڈ کنٹرول ہونا ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس کا ریگولر کسی قسم کی ایکسرسائز کرنا ہے واک بہت اچھی ہے اس کے علاوہ لائٹ ایکسرسائز جو ہیں وہ بھی کی جا سکتی ہیں اور تیسرا اور فور موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ فائی ویئر سے زیادہ اس کو شگر ہو گئی ہے تو اب اینویل چیک اپ کرانا اس کا ضروری ہے دیٹیل ڈاکٹر کے پاس جا گیا ٹھیک ہے کہ پانس سال ہو گئے ہیں شگر کو ہو گئے تو دیٹیل چیک اپ اس کا یئرلی کرانا ضروری ہے اگر اس کے آنکھ میں کوئی آنکھوں کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے شگر کی وجہ سے پھر وہ میں بیماری پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی کون ہے ہمارے ساتھ فیصل ہے ہمارے ساتھ دوبارہ بہاول پور ساتھ جی اسلام علیکم بہاستم سلام بہنا جی میں دبارہ بات کرنا چاہ رہا تھا جی فیصل یہ جو میرے ساتھ بتا رہے تھے میں یہ اکروہا چکے ہیں دفتر ساتھ سوڑی لتیس ساتھ سپاہ ساتھ ان سے بھی میں چاہت کروازم رہا ہوں جاؤ میں دکھ سمیرا ساتھ ساتھ لیکن اب انہوں نے مجھے میرے بلاڈ نکال اس کی میڈیسن بنا کے دے رہے ہیں لیکن اس نے مجھے فارغ نہیں پاتا اور مجھے اور کوئی بیماری نہیں ہے جوڑوں کا دار نہیں شکریہ اللہ کوئی دیلہ بہت آپ پہ دکھائی میں چیز نہیں ہو پار اتنی چکوان اور تکلیق ہمیں آپ میں سو ہی نہیں سکتا اوٹھا ہو کے سوتا ہوں اور مجھے تکلیق دے دی اور ایک سو منٹ کے بعد مجھے دوائیں دارنے پر میں راستر کنگر اس کا کوئی پروف علاج ہے تو میں پیسل بہت پریشان ہے پیسل اس میں یہ کہ ایک تو یہ سیرم جو آپ خود اپنا سیرم استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے لیکن ایک میں آپ سے اثر ہوں گا ایک ایمیونٹک میمبرین گرافٹنگ بھی ایک نیا سسلہ ہے کہ ایمیونٹک میمبرین وہ آنک کی سرفس وہ ہیل ہو جاتے تو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے یہ بھی اگر مشورہ کر لیں تو یہ ملتان میں بھی ہم کرتے ہیں لہور میں بھی کرتے ہیں تو ایمیونٹک میمبرین بڑی آسانی سے گائنی کے تھیٹر سے لیور رون سے مل جاتی بلکل سیمبل سی ہے یہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ وہ امنی ہوتا ہے اس ہی جلی سے ہم آنکھ پر لگا دیتے ہیں اور وہ چند مہینوں کے اندر بڑی حد تک صحت بند ہو جاتی ہے آنکھ اور اس کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے اس کو بھی دیکھ مری مری در سب نے مسئلہ ختم کر دیا مسئلہ نہیں ختم ہوا مسئلہ کے حل کے لیے میں کہتا ہم انشاءاللہ خدمت کر دیں بھائی بچارہ فیصل ختم میں سو بھی نہیں پا تھا بہت درائی آئیز بہت خطرناک اور بہت تکلیف دے بیماری چھ کیونکہ جب آپ کو میں نے بتایا جیسے آرٹو ایمیون ڈیزیز ہیں جو جنیٹکلی ڈیٹرمائن ہے اس میں یہ بہت کامن ہوتا ہے تو یہ ہے تو اور بہت ساری بہت زیادہ الرجی ہو جائے برن ہو جائیں آنکھ آنکھ کسی وجہ سے تضاف وغیرہ سے کیمیکل برن ہو جائے تو ان ساروں کی ان سٹیج جو ہے یہ ڈرائی آئیز کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ٹھیک ٹھیک اچھا ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آج کل سنیٹائزر کا استعمال بڑھ ہے تو اس کی ویسے بہت ساری لوگوں کو شکایت ہے کہ یہ آنکھوں میں جلن ہے چوبن ہے تو یہ وجہ ہے غیر میاری سنیٹائزر جو ہیں جسے کہ بنائے جا رہے ہیں تو یہ جل پہ اور آنکھوں پہ افیکٹیڈ ہیں یا نہیں ہے کچھ اس حوالے سے بتائیے اچھا ویسے تو الرجی جو ہے نا جی وہ پرسنٹ ٹو پرسنٹ ڈیپینڈ کرتی ہے لازمی نہیں ہے کہ ہر سینیٹائزر الرجی ہی کاس کرنے والا لیکن یہ بار ہم آپ کو ایڈوائز کریں کہ یہ سینیٹائزر جو ہے چیرے پر نہیں لگانے آپ نے ہاتھوں کو اپنے جو صاف کرنا ہے اور اس کو چیرے پر سپڑے نہیں کرنا سپڑے کرتے ہوئے احتیاط کرنی ہے تاکہ سانگر سندھ سے مختیار ان کو welcome کہیں گے جی اسلام علیکم جی مختیار بات کریں گے اسلام علیکم والا مسلام میرا بھائی کیا کہیں گے والا مسلام میرا آواز آرہا ہے آواز آرہی ہے بات کریں ڈاکٹر صاحب سے کیا پوچھیں گے میرا مسلام آنکھ میں مسلام ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا تھا میرے پردے کا مسلام ہے ہیدرا بار سے انجیکشن بھی کروائے ادھر کوئی بہاور پور کا ڈاکٹر سید جمیل شاہ تو کیا مسلام ہے یہ بتائیں آپ کا مسلام یا بچے کا مسلام ہے اس نے لیزر بھی کیا ہے لیکن مختیار آنکھ کے پردے میں مسلام ہے مختیار آپ بات امر کتنی ہے مختیار صاحب امر مختیار صاحب اچھا اور یہ کب سے آپ کی آنکھ کے پردے میں مسلام ہے مختیار کب سے مسلام یہ اس کو ایک سال ہو گیا پہلے دو انجیکشن لگوائے تھے پھر ایک انجیکشن لگوائے ابھی انجیکشن کروائے ایک آنکھ میں بہت درد اس میں دو انجیکشن لگائے انجیکشن شکریہ جی مختیار صاحب اس میں یہ کہ پردے کی تو بہت ساری بیماری ہیں اور اس میں لیزر بھی لگائی جاتی ہیں اور آج کل یہ مختلف قسم کے انجیکشن ہیں جو پردوں کی بیماریوں کے لیے لگائے جاتے ہیں اس میں ایک انجیکشن ایویسٹین ہے پیٹیزرا ہے اور یہ انجیکشن آنکھ کی پردے میں اگر خون بن جائے خون کی رگے بن جائیں تو وہ نقصان دیتی ہیں خون کو خوش کرنے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں اب یہ ظاہر مختار جو ان کا علاج کر رہے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان کا علاج کریں اور یہ انجیکشن تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کرانا پڑا جب تک کہ آپ کا فیزیشن نہ کہ اب آپ ٹھیک ہو گئے ہیں اس وقت تک یہ اس کا علاج جار ہے بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا بہت اچھا لگ ہمارے ناظرین ان کا فائدہ ہو گئے بہت شکریہ محسن رضا بہت شکریہ اور اس سیگمنٹ کے آخر میں آپ سے سنیں گے کلام محل باک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ رمضان مہربان ٹرانسویشن میں ایک مضبع پھر اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ناظرین سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور ہیرو ڈیٹرجن پاودر کی تعاون سے سیگمنٹ جو ہے بلکل سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے اور آج کوائٹر فائنل سٹارٹ ہونے جا رہا ہے یہ بھی بتا دوں کہ سیکنڈ راؤن پچھلے دنوں میں ہوا اور کل آخر دن تھا ختم ہو گیا اور آٹھ پارٹسپینٹ جو ہیں وہ کوائٹر فائنل میں آئیں گے یہ بتا دوں آپ کو اور چار دن جو ہے آٹھ پارٹسپینٹ نے کوائٹر کیا ہے اس راؤن کے لیے اور یہ سپر سکس مرحلہ ہے اور اس میں دو ڈیلی آئیں گے پارٹسپینٹ جو حصہ لیں گے لیکن جو فائنل ڈیسیزن ہے کوائٹر فائنل کا وہ فورس دن میں لیا جائے گا سپر سکس ہیرو ہیرو ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج ریمنیشن کوئی نہیں ہوگی صرف مارکنگ ہوگی جو آگے جا کر کام آگی پتہ چلے گا تو کس نے کتنے نمبر لیے پارٹسپینٹ میں تو حضر محمود ہمارے ساتھ منی حاشمی صاحب ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ آنے آبدی ہیں محمد ابو ذر ہیں ہمارے ساتھ ہے محمد دانش اور آپ کا بہت شکریہ تو اب آپ کی اجازت چاہیے تاکہ آغاز کیا جائے اور یہ حاشمی صاحب کوٹر فائنل شروع ہو گیا اور اس مرنے میں سپر سکس جو ہیں لوگ ہیں جو پارٹسپینٹ ہیں اس میں آپ نے سکھانا بھی ہے آپ نے اسلاحہ بھی کرنی ہے تو یہ سلسلہ یہ چار دن یہی رہے گا جو آئیں جو بچے ہیں ان کو آپ نے بتانا ہے سکھانا بھی ہے بتانا بھی ہے بہتر سے بہتر پرفرمنس کیسے کی جا سکتی ہے بہتر سے بہتر کلام کیسے پڑھا جا سکتا ہے اور آپ تو استاد محترم ہیں یقین آپ کی جگہ تو کوئی لے نہیں سکتا ملین سکھا کریں میں میں بلکل بلکل تو کتنا وقت لگتا ہے میں یہ کہ پولیش کریں کی ہم بات کرتے ہیں سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اس کے نالجز بہتر کتنی جلدی اس کو پک کرے گا کیونکہ ناد خانی کے مختلف مراحل ہیں کچھ آسانی کو بسند کرتے ہیں کچھ مشکل کو بسند کرتے ہیں کچھ کپی کیا اور پڑھ لیا شروع ہوگئے سکتا ہے اسرل ناد خانی اس کو گئتا ہے اس کو کلام کو دیکھنا ہوتا ہے کلام تا ہی صاف سے اس کی طرز کو دیکھنا ہوتا ہے سکتا ہے ادا کیسے کرنا ہے اب تک جب ہم سیکنڈ ڈاؤن پہلے بھچے جو رہے اور ان کی بات کرتے ہیں تو کیا لگا کہاں جو ہے جھول نظر آیا آپ کو بچوں میں اکثر بچوں میں فرمی طرزوں کی ناتیں سیکشن جو تھی کلام کی حالانکہ ایسا ہونے نہیں چاہیی کیونکہ ہم نے روحی نے آواز تو رہا ہے بلکل وہ موقع اس کو مل گیا وہ آ گیا لیکی جب جہاں آکے پرخام کرنے کا موقع ملا اس میں موزیر ہو رہا میرے پورے پروان میں میرے حساب سے تین چار بچے نکلے ہیں صحیح چالی بیدالی میرے خل بچے بلکل اس میں تک میری نظم سے یہی آیا ہے بلکل محنیز کی بہت ضرورت ہے اگر بچوں نے ناد خانی کرنی ہے دیکھو ناد خانی کے دو فائلیں ہیں ایک تو اللہ راضی ہوتا ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کا جو بھی مدر جکر کرتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ کی زال خوش ہوگی تو کائنات میں بھی یہاں بہت ضرورت بھی ہماری بن جائی یہ تو ناد پڑھنا بہت بڑے عزاز کی بات ہے تو سٹارٹ کریں محمد ابو زر سے جی ابو زر دانش سے سنتے چلے جی دانش سے پتہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں کوارٹر فائنل میں بلکب تو محنت کر کے آنا تو بہت ضروری ہے یہ طرزیں محفروں میں تو چل جاتی ہیں بلکب ریڈیو اور ٹیو بے یہ طرزیں نہیں چلتی ہیں اور مقابلے بے بھی نہیں چلتی ہیں اس لیے کہ کچھ یہ سمجھے کہ میں نے بھین کرنا ہے ان کو مکمل جیاری کر کے آنا چاہیے ناد پڑھ سلیکٹ کر کے آئیں ناد کی طرز وہ بنا گئے ہیں ناد پڑھی گئے ٹھیک ہے کلام کی سلیکشن جو ہے وہ جو ہے اب اس طرز میں بہت پمیزوری رہی ہے بچے کی اب آواز کا تھروت ہے لیکن اس پہ گریفت نہیں ہے ٹھیک اس لیے محنت کی بڑی ضرورت ہے اگر آپ پڑھتے تو کیسا تھوڑا سا میں نے ایسی طرزیں پڑھتے ہی نہیں یہ بچہ ماری طرزیں مجھے آتی ہیں وہی بات یعنی کمپیٹیشن میں جب آئے ہیں اور کمپیٹیشن تو کمپیٹیشن ہے اور کورٹر فائنل میں آجکے ہیں اس کو پہ سلیکشن پڑھیں اچھا ایسی ہے نا یا نبی یہ ناد کے طرز بن گئی یا نبی سب کرم ہے تم آگا جو یہ بارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یہ کرم ہے تمہارا جو یہ بارے نیارے ہوئے ہیں اگر اس ٹھہراؤں سے بڑھیں تو پھر بھی کچھ شکل بن جائے ٹھیک تو انہوں سے شروع گیا ہے یا نبی سب کرم ہے تمہارا تو یہ تو بھاگنے والی بات نا بلکل بلکل یعنی فرمالیٹی پوری کر دی پیل لیا محلوں میں تو چل جاتی ہیں لیکن یہ کمپیٹیشن کے لیے نہ ان کا سور کا پتا چل رہا ہے نہ ان کی لیا کا پتا چل رہا ہے نہ ان کی لیا کا پتا چل رہا ہے دانش سے پوچھتے ہیں سلیکشن دانش کی خود کی ہے دانش نے کسی کی کہنے پی کی کیا تھا دانش کچھ بتاؤ سلیکشن پر بس خود ہی کی تھی یوٹیوب پہ سنی تو اس کو ہی لیک کے ملک پہ کیا تھا میرے سلام اچھا بلکل بلکل ہمارا جو مفتد ہے صرف کمپیٹیشن کلانا نہیں ہے بلکہ سکھانا بھی ہے آپ کو بتانا بھی ہے اور بلکل ہمارے ساتھ ہاشوی صاحب جج موجود ہیں تو آپ ان سے فائدہ اٹھائیں ان سے سیکھ سکتے ہیں تانیہ میڈم ہے اور کچھ سوال کرنا چاہیں کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں بلکل استاد ہیں ہمارے اور آپ استادوں سے رہنمائی حاصل کریں گے تو پھر نکھر کر سامنے آئیں گے اصل بدل میں آج کل کے بچوں کو ہر چیز تو گوگل سے پوچھنے کی عادت پڑ گئی ہے بزرگوں سے پوچھنا نہیں ہے تو گوگل تو یہ نہیں بتائے گا کہ آپ نے کون سی ناد پڑھنی ہے وہ تو آپ کو استاد سے ہی پوچھنا پڑے گا کہ کون سا کلام بہتر ہوگا آباز کی نمہ جو ہے وہ اللہ کی طرح سے اتیہ ہے بلکل اب اس کو نکھارنا جو ہے ان کی اپنی محنت ہے بلکل آباز تو آپ کی بھی ہے بھائی جان کی بھی ہے مانیہ صاحبہ کی بھی میری بھی ہے لیکن اس میں پھول جو ہے کلیاں لگانا وہ صرف آپ کا کام ہے وہ صرف آپ کا کام ہے وہ بھی ان کا گرم ہوتا ہے ہمیں یہ ازاد ہے کہ ہم نے زیادہ استادوں کی جو تمہیں بیچنے کا ہے جو ہمیں موقع نسیب ہونے سب ان کی برکت بلکل آپ کیا کہیں گے کیا کامیٹ دیں گے آپ نے کامیٹ دیں گے میرا یہ بیانی ہی تا ہے کہ یہ کلام کیا خمی رہنگی بہت محفلوں میں پڑھنے کے لیے ہے لیکن یہ کمپیٹیشن میں ایسی نارت بالکل نہیں اس لئے کہ نہ ان کی سور کا پتا چلا نہ ان کی لہا پتا چلا نہ انہوں نے آواز کہاں تک پیچھ کا پتا چلا اس کیل کا کچھ بھی نہیں پتا ایک روہ روہ سی بس ہے جس طرح بھاگم دوڑ والی نات ہے تو وہ اس پہ کچھ نہیں پتا چل سکا یہ محفلوں میں چل جاتی ہیں محفلوں میں چلتی ہیں لیکن کمپیٹیشن کے لحاظ سے ایسی نات ہو جس میں آپ کی آواز کی قوالیٹی کا پتا چلے آپ کے سور کا پتا چلے آپ کے سکیل کا پتا چلے اور کلام بھی خوبصورت ہو آپ ملتان سے کہاں راتے ہیں نا سمجھا راتے ہیں ٹھیک ہے کہ کوئی جوہاں آپ کو اچھی ایک ایڈمی لگے آپ ایک ایڈمی جوانج کریں آپ جانبی جوانج کریں ان سے باقایزہ سکیں اگر آواز آپ کو اللہ تعالی نے گیئے تو اس سے افادہ ہوتا ہے مائے کور اوپر کرنگی دانش بات انشاءاللہ اس بچے میں پوچی بات کیا نظر رائی ماشاءاللہ قورٹر فان علا تک پہنچا بچے میںئے چل Quy ٹھائے کیا، وہ ش комнаتیاب رہا ہے جیب ہم جانتیاب ہم رسولž ہیں ہم انجان رسولوں میں رسولué کی جانتا ہے کرے آنس mini possible آ breedھر سیلکشن پاس ہمیں ب till vin Violik محلوان میں کنس ڈا ہے آپ شسو وی ایسا ہو رہا بڑی وقت جول ہے اس کا معلوم ہے صحیح حاشمی صاحب آپ سے یہ نات سنتے ہیں تاکہ بچوں کو سیکھنے کا موقع ملے اور یہ مائک جو ہے دانش مریش صاحب کو کوئی نات سنا سنا دیں آپ سے سنا سکتے ہیں وقت ہے آپ سنا سکتے ہیں وقت ہے آپ کے لئے سکھ مطرح دی دو دن سکے ہیں وہ سنا دیں ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسپیشن میں ایک مقبع پھر اور شامہ کوکنگ آئل این بناس پتی کے کچن میں ماریوز کے کچن میں ہم آ چکے ہیں کوتھم بھی ہے اور ترشید جامع شری بھی ہمارے ساتھ ہے یعنی ان کا سپانسر بھی ہمارے ساتھ ہے تو کیا حال ہے بلال ٹک ٹاک ہیں اور ہمارے ساتھ ہے حمزہ اچھا بلال سے حال پوچھا تو اتنا شرمیلے سے لڑکے ہیں بلال بہت شرمیلے ہو نہیں نہیں اور حمزہ جو ہیں ساتھ ہیں آج آپ کے ساتھی ہیں تو حمزہ سے بات بھی کرتے ہیں حمزہ نے کب سے سٹارٹ کیا سیکھنا کب جوائن کیا ہے کچھ بتائیں حمزہ اپنے بارے میں مجھے سکس مانت ہوئے ہیں اور ابھی تو سٹارٹنگ ہے اچھا یہ شوق تھا گھر میں کچھ بنایا کرتے تھے یہ انڈسٹری ایسی ہے فوڈ کے لیے تو کچھ سیکھنا چاہیے ہوتل وغیرے کی تو کیا ہے یہ شوق پہلی نہیں تھا جب میٹرک کیا ہے تو میں نے دو تین منٹ کیا گوھر میں ٹیکنیکل کوالیش کیا ہے وہیں تھوڑا اچھا لگا اور جانکاری بھی ملیا کہ اس کا سکوپ بہت ہے تو آسان کام بھی ہے تو میں مائک اوپر کر کے بچے بات کریں تھوڑے ڈیمانڈ وغیرہ بھی ہے اچھی جوپ وغیرہ مل جاتی ہیں اور ہر آدمی تو آپ ایسی کار نہیں سکتا بلکل ہر ایک اپنا فن ہے اگر کوئی آپ اچھے شیف بن سکتے ہیں تو موسٹ ویلکم شیف بھی بننا چاہیے اور میرا خیال اچھی بات ہے ایک مقصود پیٹرن پیننگ چلتے ہیں کہ یہی شوپیں ہیں انہی کو جوائن کرنا ہے اگر آپ نہیں کر پاتے تو آپ پرفیشنل شیف پہن جائیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں مزید کی بات ہے سیکھنے کے بعد آپ بہت سارے کام خود کر سکتے ہیں جوب تو دور کی بات ہے آپ کو تو جوب کی ضرورت ہی نہیں ہے حمزہ خود جو اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ تو ہوم ڈلیوری بھی سٹارٹ ہے تو کچھ بھی بنا کے جو ہے گھروں تک بہنچا دیں تو یہ بہت ایزی اور آسان اور بہتر ہے اچھا فوڈ کی بات کرتے ہیں تو آج کیا بنانا سکھا رہے ہیں بلال ہمیں آج ہم بنانا سکھا رہے ہیں اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں بلال کو سکھا رہی ہوں ماشاءاللہ یہ جو بچے ہیں یہ بچے ہیں ہم لوگوں سے زیادہ تیز ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ پروفیشنل بھی ہیں سیکھ بھی رہے ہیں تو بلال ہمیں کیا سکھا رہے ہیں چکن بلیک پر چکن گڑاہی ساتھ ہے ککمبر جوس ککمبر جوس پر مجھے کچھ تھا مجھے ادھر سے کہا جا رہا تھا آپ ہی جو ہے ککمبر جوس بنا رہے ہیں تو میں نے کہا یار یہ تو بیماروں کے لیے ہے یار یہ بتاؤ تو مجھے سیک بلیک پریشنل کے لیے ہیں شگر کے پیشنل کے لیے ہیں اور جو ڈائٹ پر ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے ککمبر کا جوس اور شیک تو نہیں پانے کے ساتھ بنے گا یہ یہ کھتے ہیں تو یہ بنا سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں اچھا جی اب ہم مرگی کی طرف آئیں گے تو کیا کیا انگریز درکار ہیں اس کے اندر پیاز ہیں بلیک پر چکن گڑاہی کے لیے پیاز ہیں چکن ہیں ہمارے پاس گرین چلی ہے جنجر گارلک پیسٹ ہے سالٹ اور سب بلیک پیپر اس میں ڈالے گا بلیک پیپر بن رہا ہے کھالی مچ کی جو ہے تو لازم بات ہے تو اس میں بلیک پیپر ہی استعمال ہونا ہے اور اس میں سپائس نہیں ہے سپائس کے استعمال نہیں ہے تو سپائس اچھا ہے افتار کے ٹائم سپائس اتنا زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے اور پھر وہ ہی بات ہوگی اکثر لوگ سپک میں پرابلم کی بات کرتے ہیں جلن کی بات کرتے ہیں کھانا حضم نہیں ہو رہا تو جب آپ سپائس ہی کھانے کھائیں گے تو یہ مسئلہ ہوگا دو تین دن سے میں نے کچھ کھٹی کھٹی چیزیں کھا لیں حالانکہ میں یہاں روز بتا رہی ہوتی ہوں وہ کہتے ہیں نا خود تو ہم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں اور تو الٹا حال ہے نصیحت کرنے کے بعد یہ ہوا کہ جب افتار کی ٹائم میں گئی اور اپنے میکے جا کے میں نے افتاری کی تو وہاں جو ہے کھٹی میٹی چیزیں موجود تھی تو پروزے میں کھلنے کے بعد تو ہر چیز پر بندے کا دل کہتا ہے یہ کھالو وہ کھالو تو چنہ چاٹ کھا لیا کچھ ڈی بڑے کھا لیے املی ڈال کے چھٹین سیزوں میں نے کھا لیا تو حیدر کو بھی سال لے چلتے ہیں حیدر کو تکلیف ہو جاتی ہے مازد کے ساتھ تو یہ میرے جو پروڈیوسر ان کو سکون نہیں آتا تو تکلیف تو دو نہیں ہو سکتی آپ کو ہاں گلہ خراف ہو سکتا ہے ان چیزوں کے کھانے سے تو یہ حال ہوا میرے گلے کا اور مانے گی کہ میں بہت مشکل سے بات کر رہا ہوں لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں تک ہو سکتا ہے جناب جی بلکل بات کر رہا ہوں کیونکہ آئیشہ نے تو بات کرنی ہے آئیشہ نے تو پروگرام کو آگے چلانا ہے تو بات ہو رہی تھی چکن کی انگلیز ہو گئے اور کہاں سے سٹارٹ کریں گے بچہ ہم سب سے پہلے آئل دیں گے شامہ کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے آپ نے یہ پیاز ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے سوٹے کریں گے ہاں جی سوٹے کریں گے پھر چکن اس میں آئٹ کر دیں گے پیاز کتنا لیا ہے یہ بتا دو یہ ہے ایک پیاز ہے ایک بلا پیاز ہے وہ کناہوں کا سکتا ہے تو ویسے بھی میں کہتا ہے گرام شرام مجھے مت بتایا کروں بہت سارے خواتین جو گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں تو وہ اسی حساب سے چل رہی ہوتی ہیں کہ ایک پیاز دوں استعمال دو کروں تو یہ ایک پیاز سے استعمال کرنا ہے بس 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 بھائی پیاز بچے چپ کرنا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد سوتے کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے ہمیں چھکے چھکے اس کے چھکن ہے ہاں جی اسے آپ نے پھون لینا ہے چیر طرح فرائی کرلیں چھکے جب فرائی ہو جائے اس کے اندر آپ نے یہ یوگورٹ ڈال دونے حساب سے یہ دہی کا استعمال کریں گے یہ مالا پس یوگورٹ ہمیں ٹوائٹر کا بلکل استعمال نہیں ہے ٹوائٹر کا بلکل استعمال کی تھی آج نہیں کر رہے تو ٹوائٹر سے ہو گئے جان چھوٹ گئی تو پھر جو ہے یہ جو بلکل آپ اس کو بنائیں گے بھی سائے سٹارٹ ہی کریں گے تو اس کا جو ہے کلر جو ہے ٹھوائٹ وائٹ سا آئے گا وہ ریڈیش ریڈیش ہمارے روایتی کھانے ہوتے ہیں وہ لالم لال ہوتے ہیں اور اگر ہو نہ تو پھر ہمیں سکون نہیں ہوتا اور ہم کوشش کرتے ہیں حلدی زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں بلال کو پتہ ہوگا جو ہمارے دیسی کھانے ہوتے ہیں فود ہوتے ہیں اس میں تو حلدی کا استعمال بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم لوگ اور پائس یعنی کہ لال مثالہ چاہے کٹا ہوا لال مثالہ تو اس کا بھی استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اور اگر رنگ ہلکا ہو تو آج وہ مزہ نہیں آیا کھائی بننے میں تو یہ کہا جاتا ہے تو ہمارے گھروں میں تو اسی طرح کے کھانے بنایا جاتے ہیں تھوڑا اچھا ہے آپ لوگ آ جاتے ہو کچھ سکھا جاتے ہو گھر میں جو بچے بیٹھے ہیں بچیاں جو ہیں ان کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جب یہ ینگ بوائی بنا سکتے ہیں پیارے پیارے بچے بنا سکتے ہیں بچے کہوں گے ہمارے تو بچےوں کی طرح ہیں یہ لوگ تو پھر آپ کیوں نہیں بنا سکتے بہت ایزی ہے اور یہ بچے لوگ آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں تو اسی طرح سے آپ لوگ نوٹ کر لیا کریں بچے بچہ پارٹی میں کہوں گی جو گھر میں دیکھ رہی ہے مجھے تو نوٹ کر لیا کریں اور کل جو افتارے جو ہے آپ کی ہاں بننے چاہیے اب یہ تو نہیں کہ آئیشہ آپ کے گھر آ سکتی ہے لیکن پتہ ضرور چلنا جائے گا آپ کال کر سکتے ہیں لائیب بتا سکتے ہیں آئیشہ میں نے یہ بنایا آئیشہ آپ ہی میں نے یہ بنایا آپ آئنٹی بھی کہہ سکتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں اب ہمارے بچوں کی طرح ہے تو سٹارٹ کریں گے بلال جاتا ہے ہشہ چھوڑا چلا تو مجھے مشکل کام لگتا ہے تو ٹھیکے سوتے کر رہے اور بنانا یہ دو چیزیں آج آج کچھ افتاری ہماری پھیکی پھیکی سے لگ رہے ہیں کچھ چیزیں کم ہیں آج کے مینیو میں ہمیں یہ رکھتا ہے آج کے مینیو ہے وہ تھوڑا شاٹ ہے اور کیونک ہمیں عادت پڑ گئی ہے گھر میں جب دستر خان ہو تو ہم کہتے ہیں ہر چیز ہو ڈائنگ ٹیبل پر ہر چیز نظر آنے چاہئے اور یہی تو ہوتا ہے کمال کہ جب رمضان شیف کے میکتر یہ رونکوں میں سے ایک رونک ہوتی ہے جب ہمارے دستر خان سجھ جاتے ہیں ہر کوئی خرچہ کر رہا ہوتا ہے اور کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچہ کریں ہاں کرنا چاہیے اپنی فیملی کے لیے ضروری ہے اور افتار جو ہے ماشاءاللہ کیونکہ بچے گھر ہیں تو بچے بڑے خوش ہوتے ہیں دیشیز دیکھتے ہیں کھاتے بھی ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں چھوٹے بچے یہ بڑی بات ہے پلال بچے میں پہلا روزہ کب رکھا تھا آج یہ بتاؤ بچے میں دس سال کے عمر میں نے روزہ رکھا تھا ٹھیک ہے تو کھوٹ روزہ رکھے یا ایک روزہ رکھا اور پھر اس کے بعد چھوٹ دیا ہر چھوٹے دیا چھوٹے کے رکھا تھے ہم چھوٹے بچے اکثر آتے کہتے ہیں ہم نے چھوٹی روزہ رکھا ہے تو وہ مالی تو نہیں رکھا تھا نہیں وہ بچپنے بہت رکھے ہیں بہت رکھے ہیں تو پھر عادت پر جاتی ہے لازم بات ہے جب ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ روزے رکھوائیں تو یہ عادت دالنے والی بات ہوتی ہے فرس تو بچوں پر ہوتا نہیں ہے لیکن جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں اور رکھتے ہیں روزے تو ان کو عادت پر جاتی ہے تو یہی بات حمزہ سے کرتے ہیں حمزہ پہلا روزہ یاد ہے کب رکھا ہے آٹھ نو سال کے اوپر مائک اوپر کیا تھا آٹھ نو سال ہو جائیں آٹھ نو سال کے تھے تب پہلا روزہ رکھا تھا تو کیسے تھا پورا روزہ نبھایا یا نہیں رکھا شروع شروع میں سے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تب تو برداش نہیں ہوتا لیکن ہی ایستہ ایستہ جب برداش ہونے کو بات آ جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ پورا رکھتے ہیں چھیک اچھا کل جو ہے ماریوز کا جو پاسٹر ہے وہ تیار کرنا ہے بلال میں پہلے ہی فرمائش کر کے جا رہی ہوں بتا رہی ہوں تیار رہنا تم نے اور کل ماریوز کا پاسٹر سکھانا ہے اور اچھا بنانا ہے یہ حیدر کہہ رہا ہے کیونکہ حیدر کا فیورٹ ہے پاسٹر اور پاسٹر اگر بنے ماریوز کا تو پھر کیا بات ہے جی اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر کہیں مجھائیے کہ ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین خوش شامدید کہیں گے آپ کو رمضان مہربان ٹرانسمیشن میں ایک مطبع پھر اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے اس سیگمنٹ میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان سے ہم کسی موضوع پر ڈسکرس کرتے ہیں اور وہ اس پر روشنی ڈارتے ہیں اور ہماری معلومات میں اضافہ کرتے ہیں تو آج کا موضوع ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ زکاة ہے اور زکاة کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اس پر ہم بات کریں گے اس کے مسائل پر بھی بات کریں گے کس کون مستق ہے کون مستق نہیں ہے کتنا دینا ہے زکاة کس طرح دینی ہے زکاة تو ان تمام سوالوں کا جواب ہمیں ملے گا بلکل پروفیسر ڈاکٹر عبدالقدر صحیح صاحب سے بہت بہت شکریہ آپ کا شریف لائے لاما مجاہد عباس کردی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور پروفیسر صاحب کی تو پی ایش ڈی بھی اسی سبجیکٹ میں ہے یہ مزے کی بات ہو گئی ہے تو کیا اس پر روشن ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آج کے ہمارا موضوع جو زکاة ہے اصل میں اسلام جو ہے نا وہ ایک مکمل نظام حیات ہے بلکل اس مکمل نظام حیات کے اندر جہاں عبادات ہیں وہاں معاملات بھی ہیں اور معاملات کے اندر جو ہے وہ معاشیات جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے تو اسلام نے اپنے بنیادی جو احکامات ہیں ان کے اندر جہاں نماز کا حکم دیا وَقِيمُ السَّلَاةِ مَا سَعْدِ قَوَعَاتُ الزَّقَاةِ کہ زکاة ادا کرو نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو تو زکاة جو ہے اسلام کے معاشی نظام کی ایک ریڑ کی حدی کی حصیت رکھتی ہے اگر اسلام کے معاشی نظام سے آپ زکاة کو نکال دیں تو اسلام کا معاشی نظام جو ہے وہ انتہائی جو ہے زیف ہو جائے گا کمزور ہو جائے گا تو یہ نظام زکاة جو ہے یہ اسلامی عبادات کے اندر احکامات میں تو شروع سے رہا مکی دور سے رہا لیکن بقاعدہ اس نظام کی جو فرضیت ہے وہ مدینہ میں آ کر جب اسلامی ریاست قائم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ نے زکاة کی فرضیت کا حکم دیا اور قرآن مجید کے اندر کوئی اسی سے زائد بار یعنی اسی سے بھی زائد ہے شاید وہ بیاسی تراسی بار آتا ہے جہاں نماز اور زکاة کا متصل حکم ہے اقیم الصلاة وعات الزکاة تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب جو انسانی ہدایت کی آخری کتاب ہے وہ کتنا زور دے کے یہ بات کہہ رہی ہے کہ تم نماز بھی قائم کرو اور زکاة بھی ادا کرو اب یہ زکاة جو ہے یہ ہر مسلمان آقل بالغ صحب نصاب پر فرض ہے اس پر فرض ہے جو صحب نصاب ہے یعنی جو مال رکھتا ہے اپنے پاس جو ساڑھے سات تولے سونا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر اس کے پاس روپیہ ہے ڈالر ہیں یا پیسہ ہے جو بھی اس دور کی جو کرنسی آپ کے پاس وہ دیرم ہیں دینار ہیں جو بھی اور اسی طرح سے اگر آپ کے پاس جانور ہیں تو چالیس بھیڑ بکی ہیں آپ کے پاس تو زکاة آئید ہو جائے گی اگر تیس آپ کے پاس گائے اور بھینس ہیں ان پر زکاة آئید ہو جائے گی صرف اونٹ ہے اگر تو اونٹ کی مختلف عمرے ہیں پانچ بڑے اونٹوں کے بعد پھر زکاة وہ واجب ہو جاتی ہے تو اسی طرح سے ہر شخص پر جو کاروبار کرتے ہیں اس پر زکاة واجب ہے اس کے ساتھ اشر بھی ہے اشر جو ہے وہ زراد پر ہے ان زمینوں پر ہے جہاں پر ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں اور فصل اٹھاتے ہیں تو جب فصل اٹھا لیتے ہیں فصل کارڈ کے تیار ہو کے بوریوں میں بند ہوتی ہے اس پر پھر اشر نافذ ہوتا ہے یعنی پیدوار پر اشر ہے ایک پر بات کرتے ہیں اون محمد ہے ہوا ساتھ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں جیس کیا آلیکم آلیکم سوہم کہتی ہے بیٹا خیلیتے ہیں بلکل چھکٹاک آپ کے دعائیں کیا کہیں گے اون صاحب میرا آج دونوں اپنے قابل احترام مذہبی سکولر شاہبان سے دیتے نہیں ہیں اور حکومت جو کٹی ہے اس کی صحیح تقفیم نہیں ہوتی تو کیا سا نظام ہونا چاہیے کہ زکاة حقدار تک پہنچے ٹھیک بہت بہت شکریہ اور علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة وہ موضوع ہے جس کا قرآن مجید میں جیسے کہ جناب علاق صاحب نے بھی فرمایا تقریباً بیاسی مقامات پر اس کا ذکر نماز کے ساتھ آیا ہے اور متصل ذکر فرمایا یا ایوہ اللہزین آمنوا اقیم السلاطہ و آت الزکاہ کہ نماز قائم کرو اور زکاة دو اور جو قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر مومنین کی علامات کو ذکر کیا ہے ایک فرضیت تو اپنے مقام پر ہے تو وہاں علامات میں ایک علامت بھی یہ ذکر کی کہ وہ اپنے مال میں سے زکاة نکالتے ہیں تو زکاة جہاں فرض ہے وہاں ایک صاحب ایمان کی علامت بھی ہے مقصد کیا ہے زکاة نکالتے ہیں مقصد یہ ہے دیکھئے ہر طبقہ زندگی سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس میں ضعیف لوگ بھی ہیں طاقتور لوگ بھی ہیں اسی طرح سے جب آپ کھیتی باری کرنے والے زمینداروں کو دیکھیں گے امیر زمیندار بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے تجارت کرنے والے امیر بھی ہوں گے غریب بھی ہوں گے تو کچھ لوگ صرف اپنا معمولی حصہ لے رہے ہوں گے اور کچھ کو اللہ نے بہت زیادہ نوازہ ہے جن کو اللہ نے بہت زیادہ نوازہ ہے اللہ کریم نے یہ قانون اس لیے بنایا تاکہ جو ضعیف لوگ ہیں کمزور طبقہ ہے اسے بھی زندگی گزارنے کے لیے ایک سپورٹ فراہم کی جائے اور اس سپورٹ کا نام در حقیقت زکاة ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں زیادہ زور ہم عبادات پر دے رہے ہوتے ہیں لیکن جو معاملات ہیں اس کا عجر بھی زیادہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا ذکر زیادہ کیا گیا اس لیے تاکہ جو امت ہے جو انسان ہے اللہ کی مخلوق ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت متصل رہے ہیں اور زکاة کے ذریعے سے جو زکاة کے مسارف قرآن مجید کے اندر ذکر ہوئے ہیں یا احادیث کے اندر ذکر ہوئے ہیں ان سب کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو کمزور طبقہ ہے محروم طبقہ ہے وہ طبقہ کے جو آخر وہ اللہ کی مخلوق تو ہے جس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ معاشرے کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چل سکے مالی معاملات کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اسلام نے انہیں ایک ایسی سپورٹ فراہم کی ہے زکاة کے ذریعے سے جہاں تک ہمارے بھائی اور محمد صاحب کا سوال ہے کہ ہم کیسے زکاة پہنچائیں حکومت تو جو زکاة کاٹی ہے وہ بینک کے تھرو کاٹی ہے اور پھر اس کا جو مصرف ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے علماء چاہتے ہیں یا اسلام نے حکم دیا یا پھر جیسا کہ ہونا چاہیے یہاں بھی سپارش کام آتی ہے اور پھر خاص تعلقات ہو اور خاص لوگوں کو نوازا جاتا ہے ظاہر ہے حکومت کا جو کام تھا وہ یہی تھا کہ حکومت ان تمام مسارف پر جس کا اسلام نے حکم دیا ہے اس پر خرش کرتی لیکن جہاں پر کمزوریاں ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان کمزوریوں کو دور کرنا چاہیے جب اسلامی جمہوریہ ہے تو یہاں اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے اور یہ تو ہے پیسوں کے اوپر جو حکومت زکاة کارتی ہے باقی جو معاملات ہیں اس حوالے سے اور خود حبے یہ تو آپ نے جو بینک میں پیسے جمع کروائے اس کی حکومت نے زکاة کارتی جو پیسے آپ نے بینک میں جمع ہی نہیں کروائے جو معاملات آپ کے بینک کے پاس ہیں ہی نہیں کیا اس پر زکاة واجب نہیں ہے اس پر بھی زکاة فرد ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بینک نے کارت لی ہماری زکاة ادا ہو گئی ایسا نہیں ہے وہ تو آپ کی ان پیسوں پر ہوئی اس مال پر ہوئی کہ جو بینک نے کارت لی جو آپ کے اوپر باقی فرضیت ہے اس کا کیا ہوگا تو ہم یہ غلط فہمی ہے کہ بینک نے اگر زکاة کارت لی تو سب کچھ ادا ہو گیا ایسا نہیں ہے ہمیں اپنے ایک حساب کتاب کرنا ہوگا اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا اور سب چیزوں کو ہمیں دیکھیں جب تک ہم نحج البلاغہ میں امیر الممنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا بڑا خوبصورت فرمان ہے قید العلم بالکتابہ کہ علم کو لکھ لو چیزوں کو لکھ لو معاملات کو لکھ لو جب تک ہم لکھیں گے نہیں اپنا باقاعدہ حساب نہیں کریں گے کہ مجھ پہ زکاة واجب کتنی ہے فرض ہے تو اس کے کس حد تک فرض ہے کتنی میں نے ادا کر دی صرف ذہن میں کلکولیشن کر لینا کافی نہیں ہے اچھے یہ مال کی محمد صاحب نے بات کیا نا اس کو انزل جواب میں آگے بڑھاتا کہ نظام میں زکاة کیسا ہونا ہے چاہیے ان کا سوال یہ تھا کہ حکومت زکاة کاٹی ہے بینک سے وہ تو بہت تھوڑی سی ہوتی ہے ٹوٹل پاکستان میں جو حکومت نے زکاة کاٹی ہے نا پچھلے سال ابھی سال کے دعائی کی فگر دوزار انیس میں وہ کچھ ساڑھے پانچ ارب روپے زکاة کاٹی ہے اب ساڑھے پانچ ارب وہ بیت المال کے ذریعے خرش کرتی ہے یہ بہت تھوڑی سی اماؤنٹ ہے یعنی ایک ممپھلی کے برابر ہے اصل اس سے زیادہ زکاة لوگ خود ادا کرتے ہیں انفرادی طور پر غرابہ کی مدد کرتے ہیں لیکن وہ کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی کرتے ہیں جس سے معاشی خوشحالی نہیں آتی اگر یہ زکاة اس کو جمع کر کے اس کو خرش کیا جائے عوام کی معاشی خوشحالی پر اور لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے دیے جائیں بزنس شروع کرائے جائیں یا جسے ہم کہتے ہیں نا ملہ بے ہوم بزنس کریں گھر کے اندر بیٹھ کے کوئی کام کریں مرد ہوں عورتیں ہوں سب لوگ جو ضرورت مند ہیں انہیں زکاة کے پیسے سے معاشی خوشحالی کی طرف لائیں تو پھر پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے یعنی آپ ایک زلے کے اندر دیکھ لیں کتنے لوگ غربہ ہیں ان کا ڈیٹا لے لیں اور ایک زلے کی جو زکاة ہی کٹھی ہوتی ہے ان پر خرش کی جائے تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پانچ سال میں اس زلے میں غربت ختم ہو جائے کوئی آدمی غریب نہیں لے پھر زکاة لینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر زکاة دینے والے ہی ہوں گے ٹھیک لیکن ایسا نہیں ہوتا ہم لوگ کسی کو ہزار دو ہزار دے دی اس کی زودین ہی ہوتی پوری پھر آپ اس کو معاشی خوش خود کفالت کی طرف لائیں اس کو معاشی طور پر اپنے پاؤں پر خود کھڑا کر دیں وہ کمائے خود کفیل ہو جائے چھوٹے چھوٹے کاروبار کر کے دیں ملیشیا کا مانڈل ہمارے سامنے ہے انہوں نے بیس سال کے اندر یعنی ایٹی ٹو ایٹی تھری میں انہوں نے شروع کیا تھا اور بیس بائیس سال کے اندر پورے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو گیا زکاة کے ذریعے انہوں نے زکاة سے انڈسٹری بھی لگائی سنتیں بڑی بڑی کھڑی کر دیں لوگوں کو کاروبار کرائے معاشی طور پر خوشحال کیا تو اب میں ملیشیا کے وہاں کوئی آدمی مجھے ہاتھ پھیلاتا ہو مان نظر نہیں آیا ایک بات ہے جو زکاة دیتا ہے اس کو کیا فائدہ ملتا ہے یہ بتائیں اس کو بتائیں جتنا مال آپ زکاة میں دیتے ہیں وہ ڈھائی فیصد جو آپ دیتے ہیں ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ وہ لوڈ کے آپ کے پاس ہی تو آتا ہے آپ سندکار ہیں تاجر ہیں آپ زمیدار ہیں آپ نے لوگوں کو زکاة دی انہوں نے جا کے کیا کیا قوت خرید پیدا ہو گئی انہوں نے جا کے گھی چینی چاوہ لاتا خریدا جوتی کپڑا خریدا تو پیسہ کس کے پاس آیا واپس آپ کے پاس وہ زمیدار تھا اس نے گندم دی چاول دیئے اجناس دیئے اس میں قوت خرید پیدا ہوئی وہ پیسہ واپس آپ کی پاس سائیکل ہوتا ہے نا دیکھیں یہ ایک ایک نومک سائیکل ہے یہ معاشی سائیکل چل رہا ہے اس کے اندر جو جتنا خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ واپس کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان ہے جو ہے نا قرآن مجید کے اندر ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان اس بات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جو میرے راستے میں جتنا خرچ کرے گا میں اسے اس سے دگنا کر کے واپس تو کروں گا دگنا تو لازم ہے بے شک ڈھائی فیصد دیں گے پانچ فیصد آپ کو ملے گا لیکن اللہ چاہیں تو ستر سات سو گناہ بھی واپس کر سکتے ہیں تو اس لیے اس کا معاشی فائدہ یہ ہے کہ اس سے غربت دور ہوتی ہے جب غربت دور ہوتی ہے تو اس سے کاروار چلتا ہے معاشی طور پر خوشحال ہوتے ہیں تو زکاة جو ہے نا یہ تو معاشی خود یعنی خود کفالت کا اور معاشی خوشحالی کا ملک میں بہت بڑا ذریعہ ہے جس ملک میں زکاة کا صحیح نظام نافذ ہو جائے وہ ٹھیک ہے دس سال لگ سکتے ہیں اس میں پانچ سے دس سال کے عرصے میں بیس سال لگ جائیں گے بس اس سے زیادہ نہیں لگتے بیس سال کے اندر پورا ملک جو ہے وہ خوشحال ہو جاتے اور غربت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اچھے تو علامہ صاحب آپ سے پوچھیں گے زکاة کن کن پر فرض ہے کن پر نہیں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے اور اس کی اصول اور آداب کیا ہے یہ بتائیں مسارف ہو جائے جو وہاں خرچ کی جاتی زکاة زکاة کے جو مسارف قرآن مجید میں اور احادیث میں ذکر ہوئے ہیں اس میں کچھ چیزوں میں اتفاق ہے کہ مثلا جو فقیر ہے مسکین ہے غلام کی آزادی کے لیے کرز کی ادائیگی کے لیے ابن سبیل کے لیے یعنی وہ مسافر ویسے تو وہ مالدار ہے لیکن سفر کے عالم میں کچھ ایسے معاملات درپیش ہوئے کہ اس کے پاس پیسے نہ رہے اور اس پر بھی زکاة اس معاملہ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اس حد تک زکاة ادا کی جا سکتی ہے اور مولفت القلوب ایسے غیر مسلم کہ جو کسی بھی حوالے سے ان کی سپورٹ کی جا سکے اپنی امک کے حوالے سے یا اسلام کی سپورٹ کے حوالے سے یا وہ ظاہرے کے اس حوالے سے فقہاء علماء فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کہاں خرج کی جا سکتی ہے اور مسارف دیکھیں سب سے بڑا جو پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا وہ یہ ہے کہ ہم زکاة اسے دیتے ہیں جو ہمارے آگے آکے ہاتھ پھیلائیں ڈاکس صاحب نے بڑی اچھی مثال دی ملائشیا کی اور ہمیں کچھ چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے کہ زکاة ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں ہے زکاة یہ ہے کہ آپ کسی کو اس قابل کر دے کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائے ہم کسی کو پانچ ہزار دے رہے ہیں کسی کو ایک ہزار دے رہے ہیں وہ اس کو ہم اپنا ہمیشہ سوالی بنائے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہر سال جب میں گندم اٹھاؤں گا یہ بندہ میرے در پہ آئے گا ہر سال جب میں یہ حساب کروں گا یہ بندہ میرے در پہ آئے گا کیوں نہ ہم ایک ایسا فیصلہ کریں ایک ایسی سوچ اپنا لیں کہ ہم نے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہزار لوگوں بھی تقسیم کریں آپ زکاة ایسا نظام بنالیں کہ آپ سوچ لیں کہ میں نے پانچ فیملیز کو اس سال سپورٹ کرنا ہے جب آپ پانچ فیملیز کو ایک سال میں پرموٹ کر لیں گے آپ ہزار لوگوں کو کر رہے ہیں لیکن ان کے صرف دس دن کی یا بیس دن کی زندگی ہے وہ تو بہتر گزر رہی ہے لیکن وہ پھر سارا سال دوسرے لوگوں کی طرف دگاہ کر کے بیٹھا ہے تو اس سوالے سے ہمیں جب غور کرنا ہوگا اچھا پروفیسر صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہوں گی ہم لوگ زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہی زکاة دیں تو اس کی کیا وجہ ہے ہم شروع کرتے ہیں اس کو جو رمضان سے اس کا صرف دو فیدے لینا چاہتے ہیں ایک یہ کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر زیادہ ملتا ہے تو ہمیں زیادہ عجر ملے گا یعنی زکاة کی فرضیت عجر تو ملنا ہی ہے تو رمضان میں خش کرنے کا ستر گناہ سات سو گناہ بھی عجر مل سکتا ہے ستر تو اللہ نے واضح کیا یہ ہے نا سیونٹی تو وہ ستر فیصد زیادہ لینے کے لیے ہم یہ عجر حاصل کرنے کے لیے رمضان میں کریں اور دوسرا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رمضان میں چلے ہمارے پیسے سے یا ہم جو راشن دیں گے اس سے لوگوں کے رمضان کے روزے رکھنے آسان ہو جائیں گے یعنی وہ روزہ رکھ سکیں گے رمضان میں اپنی سہری افتاری کا بہتر بندوبست کر سکیں گے عید پہ کوئی کپڑے لے لیں گے کوئی جوتی خرید لیں گے تو یعنی وہ ذرا تھوڑی سی معاشی خوشحالی رمضان میں ان میں آ جائے گی ابھی جو میرے بھائی نے اللہم صاحب میں بات کیا دیکھیں ہم انہیں مستقل خود کفالت کی طرف لائیں جو بات کہ معاشی خوشحالی کے لیے آپ پانچ افراد کو سلیکٹ کر لیں ایک سال دس کو کر لیں ابھی زکاة دیکھ کر اسی لیے میں کہتا ہوں کوئی اس کے لیے تنظیم ہونی چاہیے کوئی آرگنیزیشن ہونی چاہیے کوئی محکمہ ہونا چاہیے جو پہلے ڈیٹا کولیکٹ کرے کہ اس ملک میں اس زلے میں ہر زلے میں کتنے غربہ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو ہم نے غربت کی سطح سے لے کر اوپر آنا ہے اور انہیں کم از کم میڈل کلاس میں لے کر آنا ہے ان کو معاشی طور پر خوشحال کرنا ہے کفالت کی طرف لانا ہے وہ معاشی جو کفالت ہے نا اس کے لیے اسے چھوٹا سا کاروبار شروع کر رہے ہیں اور اس کا پھر آڈٹ ہونا چیک ہونا چاہیے محاسبہ ہونا چاہیے یہ نہ وہ پیسے کھا بھی جائے اس کو کام پر لگائیں کہ اسے کوئی دکان کھول دیں اسے کوئی ٹھیلہ لگا دیں اگر وہ کام جانتے اسے ہنر سکھائیں اسے الیکٹریشن بنا دیں اسے مکینک بنا دیں اسے پلمبر بنا دیں اس کو چھوٹی سی کوئی انڈسٹری لگا دیں چھوٹے چیزیں بنانے والا گھروں میں بیٹھ کے کام کرنے والا پولٹری کا کوئی کام شروع کر دیں کھیتی باڑی میں ہے یا جانور پالنے کا کام شروع کر دیں جس سے وہ معاشی طور پر خوشحال ہو جائے دو تین بھیسیں آ جائیں اس کے بعد تو معاشی طور پر خوشحال ہو جائے گا دون بھیج کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ فلان گھر میں جانا ہے زکاة لینی ہے رمضان قریب میں اور بہت سارے جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں کہتے ہیں کیسے ہم خالی ہاتھ بھیجنے کیسے ہم کسی ایک کو زکاة دے لیں تو اس وجہ سے جو ہے مختلف لوگوں کو ہزار دو ہزار پانسو دیے جاتے ہیں وہ بات تو بھی لوگ سب کہتے ہیں کہ دیکھیں نا ہم ہزار ہزار روپے کر کے دو دو ہزار کر کے دیں گے اس کیا آئے گا ایک آٹے کا ٹھیلہ دو کلو گھی بلکت یا اس نے دو چار سار روپے کی سبزی لے لینی ہے بس ختم دو ہزار روپے دے دیں آپ کسی کو اس کا بمشکل ایک ہفتے کے راشن آ جائے گا اس سے زیادہ تو نہیں آئے گا بلکت تو آپ ایک ہفتے کی اس کی تنگ دستی دور کر رہے ہیں اور سال کے باقی جو تین سو مضلح پچپن دن بنتے ہیں وہ کیا کرے گا بلکت وہ تین سو پچاس پچپن دن پھر آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتا رہے گا نہیں آپ اس کو کام پہ لگائیں آپ اس کو ایسا کام سکھائیں اسے لانڈری کھول دیں اس سے آپ جو واشنگ مشین لے دیں اس طرح لے دیں وہ اس سے دھوبی کا کام شروع کر دیں وہ اپنا سارا سال کمائے انڈیپینڈٹ کر دیں اس سے مزید بات کرتے ہیں پرپیسر صاحب ہم لوگ جانے چھوٹے سے وقفے پر ناظرین کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہی گا رمضان مہربان رمضان کی برکتیں اور بھی پرانک ہو جائیں جب کھانوں کو ملے تحفظ بناسپتی اور کوکنگ آئل کا ساتھ تحفظ بناسپتی اور کوکنگ آئل صحت کے لیے بہترین تحفظ بناسپتی اور کوکنگ آئل تحفظ صحت کا تحفظ خوشیم کا ماریوز پاسٹا ہے اوریجنل بڑا کچھ اس میں نیا گندوں سے بنا ماریوز پاسٹا ہے ایسی بڑا لارا 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 ہر وائرس اور بیکٹیریا کا ختمہ کرے ہیرو ہر گھر کا رمضان مہربان رمضان مہربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رمضان میں روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی افطار ٹائم انگ is brought to you by رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان namaz timing is brought to you by رمضان مهرمان رمضان مهرمان استغفر الله رب من كل ذنب ان ابتبوا اتوب اليه اے اللہ میرے گناہوں کو بخص دے اور میری توبہ قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوائل السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَهِوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بلا کیتنا ٹائم لگا ہے یہ چکن بناتے ہوئے 30 منٹس نقص لکھ سنو 30 منٹس نقص لکھ سکتے ہیں لیکن اچھی طرح پکانے کے لئے کم از کم آدھا گھنٹہ چاہیے اور کیا کیا ان گریجنس ہیں کچھ ریپیٹ کردو بچے کچھ ملک کے لئے ایسے ہوا سکتے کریں ایک پیاز پیاز جنگر گارلک پیسٹ ثوڑا سا سکتے کریں اپنے چکن کو اٹھ کر دیں چکن تھوڑا سا جب جب فائی ہو جائے گا اپنے دینڈال دینا ہے اسے دس منٹ کے لئے اپنے دھک دینا ہے اسے آپ نے پکنے دینا ہے جب اویل اوپر آئے گا اس کے اندر آپ نے سالٹ اور بلک پیپر اٹھ کر دیں پھر اسے دس منٹ کے لئے اپنے دینا ہے ہوتی کو آمدھائیں ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں کیا ہے؟ باید باقت فقط کچھ سیکنڈ لگے ہیں لیکن یہ ، نے 20 minute کی ذões سارت اور ، اچھا ، جو ہے کمبر جوس ہے بھی بتا دیں ایپل بھی ہے شامل ہے اس کا اپل ہے کمبر کوش یعنی غین ہے 请 ، اپل یہ تو اس کے لئے نہیں ، اپل شامل جو ہے شامل کیا جو کے لئے تو کیا کیا اس نے کیا اس کے اندر کا کمبر ڈالا ہے ایپل ڈالا ہے تھوڑی سی شگر پانی ڈال کے اسے آپ نے گرائنڈ کر لیں پانی کا شیرہ بھی جو بنایا جاتا ہے ہاں شیرہ بھی ڈال سکتے ہیں شگر سمپل ڈال سکتے ہیں اسے آپ گرائنڈ کر لیں تو ٹھیک ہے کل ماریولز کا پاسہ بنے گا یہ یاد رکھنے آپ نے بنانا ہے اور جی بلکل ہیدر کا فیوریٹ ہے اور تینکی جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا حمزہ بھی آپ کا بہت بہت شکریہ بلال بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور جی پروفیسر صاحب اور علامہ صاحب جو ہیں بیزی ہیں اور ماشاءاللہ خوش گھپیوں میں مصروف تھے ادھر کھانے کی باتیں ہو رہی تھی آج آپ کا جوس کا اور ہم آپ کے سوٹ کے رنگ ایک تھم یہی بات کر رہے تھے کیا کمپیلیشن ہے آج انہیں یہ تھی نہیں کہتے کہ جو مستان کا مصور پہنے مستان کا جوس بنا رہے ہیں میچ ہو گیا اچھا زکاة کے حوال سے بات ہو رہی تھی بات یہ ہے کہ یہ جو معاشی خوشحالی کا پوام ہے ہم نے اس کو غربت میں اضافے کا پوام بنایا ہوا ہے اس کے لئے ہمیں تبدیلی لانی چاہیے اس کے لئے میری رائے یہ ہے کہ زلی سطح کے اوپر ہر یعنی جو صوبہ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ہر زلے کے اندر زکاة کی ایک خود مختیار تنظیم بنائے جس کا آڈٹ ہونا چاہیے اور اس کا جو سربراہ ہو وہ سیاسی طور پر مذہبی طور پر کسی تنظیم یا جمعات یا مسلک کا نہ ہو یعنی کوئی ایسا آدمی ہو جو اچھا منتظم ہو اور معاشیات کا ماہر ہو یہ زکاة ہر سطح پر اکٹھی ہو زلے کی سطح پر ہر زلے کے اندر جو غریب لوگ ہیں ان کا ڈیٹا جمع ہو جو خوشحالی کے طور پر معاشی کفالت کے طور پر ان تک پہنچایا جائے ان کو کام پر لگایا جائے اسی طرح یہ سائیکل چلے گا پانچ سال میں ایک زلے کی غربت ختم ہو سکتا ہو جائے گی تو اس طرح پورے ملک سے غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ جو زکاة جمع کر کے جو اس کے آٹھ مسارف ہیں ان پر خرش کی جائے اس میں فی سبیل اللہ ابن السبیل جو فقیر مسکین آتے ہیں یہی لوگ ہوتے ہیں جو غربہ مساکین ہوتے ہیں جو فقیر ہے اور جو مسکین اس میں تھوڑا فرق ضرور ہے لیکن زکاة کے دونوں مستحق ہیں فی سبیل اللہ میں بھی یہ کام آئے اچھا آٹھ مسارف پر روشنیں ڈال دیں گے ایک تو مسارفت کی بات فقیر مسکین اس کے بعد جو زکاة کا عملہ ہے وہ بھی زکاة لے سکتا ہے جو مکروز ہے اسے بھی آپ زکاة سے دے سکتے ہیں اس کا قرض اتارنے کے لیے بلکہ اس کا زیادہ عجر ہے جو غلام ہے اسے غلامی سے نجات دلانے کے لیے تو آج جو مکروز لوگ ہیں وہ بھی جو قیدی ہیں بے گناہ یا اس نے قید اپنی کارل لے جرمانہ نہیں دے سکتا تو اس کو بھی اس مد سے دے کر جیل سے رہائی دلائی جا سکتی ہے اس کے بعد مولانا فضل جو قلوب آتے ہیں وہ لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا اسلام قبول کیا ہے تو معاشی طور پر ان کی مدد کی جائے اس کے بعد مسافر جو سفر کی حالت میں ہیں مریض بھی ہے یا ویسے مسافر ہیں اور فی سبیل اللہ یعنی جو وہ دین کے کام کے لیے تبلیغ دین کے لیے جہاد کے لیے اور اللہ کے راستے میں ہسپتال بنوائیں تعلیمی دارے بنوائیں سڑکیں بنوائیں سبیل لگوائیں جو بھی آپ کام کریں فی سبیل اللہ کی مدد میں وہ آتا ہے تو یہ آٹھ مسارف ہیں زکاة کے جو اللہ تعالی نے سورة توبہ کی آیت نمبر ساٹھ کے اندر بیان کر دی ہے انما صدقات للفقراء والمساقین والعاملین علیہ والمعلق یہ پوری آیت ہے جس میں آٹھ مسارف بیان کر گئے ہیں تو ان مسارف کی جدید صورتیں ہیں میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں میری سجز پر تھی کہ جو جدید صورتیں ہیں نہ انہیں اپنایا جائے اور جدید تقاظوں کے مطابق آج زکاة کے ذریعے معاشی خوشحالی کا نظام لائے جائے ٹھیک ہے تارک ہے ہمارے ساتھ لائن پر ان کو ویلکم کہتے ہیں جی اسلام علیکم تارک موالیکم اسلام جی میرا بھائی کیا پوچھیں گے توہیف صاحب سے میرا ایک فوال ہے جی جی تارک عمر میں بات کر رہا ہوں تو بھائی آپ مسیس کی میری دیکھت ہوئی ہے میں ہمارے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ان کا نہیں پتا کہ اس وقت کتنا گولڈ تھا ٹھیک ہے تو اس پہ کس طریقے سے میں زکاة کا وہ بناؤں مسیس ٹھیک ہے کہ زکاة کا جو ہے نا وہ حساب تو رکھنا پڑے گا حساب زکاة تو آپ کو یہ معلوم کر لیجئے نا کہ جو سونا ان کے پاس تھا زیورات تھے اگر آپ کے گھر میں ہیں یا بینک میں ہیں تو اس کی کلکولیشن ہو سکتی ہے نا انہیں کلکولیڈ کر کے اس پہ ڈھائی فیصد زکاة ادا کر دیں کیونکہ وہ اسی سال اللہ کو پیاری ہوئی ہیں تو اس سال کی زکاة تو ان پہ بنتی ہے نا کیونکہ ابھی مال ان کے پاس ہے وہ آگے بچوں کے پاس جائے گا تو ایک تو وہ آپ کی اولاد میں تقسیم ہوگا اور آپ میں جو اس کے ورسان ان میں تقسیم ہوگا دوسری بات یہ جب تک تقسیم نہیں کیا آپ نے اس وقت مرہومہ کے ذمہ اس کی جو زکاة ہے ڈھائی فیصد کے حساب سے وہ آپ ادا کر دیں تو یہ ان کو عجر مل جائے گا ورنہ ان کے لئے گوجھ ہوگا ٹھیک علامہ صاحب آپ کیا کہتے ہیں زکاة کے حوالے سے جی زکاة کے حوالے سے باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ مشترکہ ہیں ایک تھوڑا سا جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک اضافہ ایڈیشن جو ہے وہ خمس کا ہے زکاة خمس و زکاة یعنی زکاة جو ہے فکر جعفریہ کے مطابق جو غیر سعادات ہیں ان کو زکاة دی جائے گی لیکن جو سعادات ہیں آل رسول ہیں ان کو جو ہے وہ خمس دیا جائے گا خمس یعنی پانچوںہ حصہ ٹھیک اس پر بات کرتے ہیں عمران کو شامل کر لیتے ہیں جی اسلام علیکم جی والے انسلام جی خریہ سے جی میرا بھائی کیا پوچھیں گے جی جی بھی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں اختر سنتے ہیں کہ